موسیقی موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام الرسول اللہ وعالی وصحابی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقل جال حق وزاق الباطل ان الباطل اکاند ہوکا رب شہلی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسان یفکو کولی میرے محترم بزرگو اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں اور لاکھوں لوگ جو سمائیہ گراؤنڈ میں موجود ہے اور کروڑوں درشق سامائین جو پیس ٹی وی پہ اس کو دیکھ رہے ہیں میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کی سلامتی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں تقریر اکثر انگریزی میں کرتا ہوں چند موقعوں پر میں کوشش کرتا ہوں کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں کیونکہ آج کی یہ تقریر اردو یا ہندی میں ہیں اسی لیے ظاہر ہے کہ اس تقریر میں کافی گلتیاں رہیں گی اسی لیے تقریر کے پہلے میں ان گلتیوں کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ ان گلتیوں کو نظر انداز کریں گے اور میری تقریر کے پیغام پر توجہ دیں گے میں آپ سب سے اور ایک بات کے لیے معذرت چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آج کی تعداد لوگ لاکھوں میں جمع ہے در کل کا منظر بھی ماشاءاللہ بہت بڑا تھا آج کا کئی گناہ زیادہ ہے ہم نے اسلام علیکم کی طرح فاؤنڈیشن نے جو بھی ہمارے بس میں تھا ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ کو تکلیف نہ پوچے اور آپ آرام سے اس ایگزیبیشن اس کانفرنس کو دیکھ سکے اور سن سکے اس کے باوجود میں جانتا ہوں کہ کل اور آج کافی لوگوں کو تکلیف ہوئی اس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں ہم نے ہماری پوری کوشش کی ہمیں پتا تھا کہ لوگ زیادہ ہوں گے لیکن ہماری کوشش سے زیادہ آپ کا جو پیار ہے آپ کی جو محبت ہے اسلام کے لیے آپ کی جو محبت ہے ہمارے لیے کئی گناہ زیادہ ہے ہم ہار گئے آپ کی محبت جیت گئی ہمارے جو بسمے دام نے کوشش کی اس کے باوجود آپ کی محبت اتنی خیادہ ہے اسی لئے جو لوگ کو زمین پہ بیٹنا پڑ رہا ہے جو لوگ کو تکلیف ہو رہیے اس کے لئے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ ان لوگوں کو اللہ انشاءاللہ اور عجر دیں گا انشاءاللہ آج کی تقریر کا موضوع ہے میڈیا اور اسلام جنگ یا امن میڈیا اور اسلام وار اور پیس میڈیا اس ڈیفائنڈ آز میینز آف ماس کمیونکیشن میڈیا کی معنی ہے عوامی ذریعہ ابلاغ مطلب ذریعہ جس سے معلومات عوام میں عام کی جا سکتی ہے اسے کہتے ہیں میڈیا اسلام کی معنی ہے یہ آتا ہے عربی لفظ سلام سے جس کے معنی ہے پیس جس کے معنی ہے امن اسلام آتا ہے عربی لفظ سلم سے بھی سلم کے معنی ہے to submit your will to almighty God اپنے آپ اپنی خوش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اسے کہتے ہیں اسلام اسلام کے معنی ہے امن حاصل کرنا اپنی خوش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرنے کے میڈیا ایک بہت اہم ذریعہ ہے it's a very important tool in fact it is an important weapon یہ ایک اہم ہتھیار ہے میڈیا سے دن کو رات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے سفید کو کالے میں برے کو اچھے میں ہیرو کو ویلن میں اور ویلن کو ہیرو میں یہ ہے میڈیا کی طاقت میڈیا اتنا طاقتور ہے کہ اچھے کو برے کو اچھا ہیرو کو ویلن اور ویلن کو ہیرو اس کے لئے آسان ہے کالے کو سفید سفید کو کالا دن کو رات رات کو دن یہ میڈیا کی طاقت ہے میڈیا چار قسموں میں بڑا جا سکتا ہے پرنٹ میڈیا آڈیو میڈیا ویڈیو میڈیا اور انفرمیشن ٹیکنالوجی پرنٹ میڈیا کو اور دو حصوں میں باٹا جا سکتا ہے پیریوڈکل پرنٹ میڈیا اور نون پیریوڈکل پرنٹ میڈیا نون پیریوڈکل پرنٹ میڈیا میں ہی لٹریچر مثال کے طور پر پیمفلٹس بکلٹس بکس وغیرہ پیریوڈکل میڈیا جو ریگیلرلی پرنٹ ہوتا ہے جو وقتن فوقتن چھاپا جاتا ہے اسے کہتے ہیں پیریوڈکل پرنٹ میڈیا مثال کے طور پر نیوز لیٹر نیوز پیپر میکزین جرنل جو ہو سکتا ہے کہ ہر دن شپتی ہے یا ہر ہفتے شپتی ہے یا ہر دو ہفتے شپتی ہے یا ہر مہنے شپتی ہے یا سال میں تین بار شپتی ہے یا سال میں دو بار یا ہر سال شپتی ہے اسے کہتے ہیں پیریوڈکل میڈیا دوسری قسم ہے میڈیا کی آڈیو میڈیا عام طور پہ آڈیو میڈیا سنا جاتا ہے آڈیو کسٹ پہ آڈیو سی ڈی پہ آڈیو کمپیکٹ ڈس پہ ڈی وی ڈی پہ آئی پوڈ پہ وغیرہ اور ہائے لیویل پہ ہوتا ہے ڈائٹ ڈیجیٹل آڈیو ٹیپ یہ آڈیو میڈیا انفرادی طور پہ سنا جا سکتا ہے اجتماعی طور پہ یا عوامی طور پہ انڈیویجی لیول اٹ ا گروپ لیول اور اٹ لاج اٹ سوسائیٹی لیول انفرادی طور پہ اگر آپ کے پاس کوئی مشین ہے یا کوئی آڈیو ٹیپ ریکارڈر یا ڈیک ہے آفس میں یا گھر میں اس کے ذریعے سن سکتے آپ چاہے تو جب گاڑی میں سفر کر رہے ہیں چاہے بس ہو چاہے گاڑی ہو چاہے ٹرین ہو چاہے ہوای جاز ہو اگر آپ ایک آڈیو ایکیپمنٹ اس وحیکل پہ فٹ کر لیتے اس گاڑی میں فٹ کر لیتے تو آپ گاڑی میں سفر کرتے کرتے آپ آڈیو سن سکتے آپ چلتے چلتے یا دوڑتے دوڑتے بھی سن سکتے واکمن کے ذریعے یا ڈسمن کے ذریعے آج میڈیا اتنا بڑھ چکا ہے کیا آئی پاٹ پہ بھی سن سکتے آپ موبائل فون پہ بھی سن سکتے تیسری قسم میڈیا کی ہے ویڈیو میڈیا ابھی ویڈیو کسٹ اور وی سی ڈی آوٹ ڈیٹیٹ ہو چکے ابھی لوگ ویڈیو کسٹ اور ویڈیو سی ڈی استعمال نہیں کرتے آج استعمال کرتے ڈی وی ڈی ڈی وی ڈی کی کئی قسم ہیں آم ڈی وی ڈی ہائی ڈیفنیشن ڈی وی ڈی بلو رے وغیرہ ہائی لیول پہ جائیں گے تو آج آتا ہے ویڈیو میڈیا کو بھی انفرائیدی طور پہ دیکھا اور سنا جا سکتا ہے استعمالی طور پہ اور عوامی طور پہ انفرائیدی طور پہ ویڈیو میڈیا کو بھی گھر میں سنا جا سکتا ہے آفس میں استعمالی طور پہ جس طریقے سے آوڈیو میڈیا جب پارٹی ہوتی ہے یا گیادرنگ ہوتی ہے بڑی گیادرنگ اس میں سنا جا سکتا ہے اسی طریقے سے ویڈیو میڈیا بھی بڑی سکرین لگا کے یا بڑا ٹیلیویجن لگا کے اجتماعی طور پر سنا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے عوامی طور پر آڈیو میڈیا سنا جاتے ہیں اسے کہتے ہیں ریڈیو براڈکاسٹیشن ریڈیو براڈکاسٹ کے ذریعے ویڈیو میڈیا بھی عوامی طور پر سنا جا سکتا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے یا کیبل ٹی وی کے ذریعے اور کئی قسم ہیں سیٹلائٹ چینلز ہیں ڈی ٹی ایچے ڈائریکٹ ٹو ہوم کیبل ٹیلیویجن ہیں وغیرہ چوتھی قسم کی میڈیا ہے آئی ٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی جو کمپیوٹر کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ بھی انفیادی طور پر اجتماعی اور عوامی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اور انفرمیشن ٹیکنالوجی میں ای میل کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے انفرمیشن ٹیکنالوجی طور پر اجتماعی اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد پر عوامی طور پر بھی انٹرنیٹ استعمال کیا جا سکتا ہے یہ تھا مقتصرا چار قسم کا میڈیا چاروں قسم کی اپنی اپنی خصوصیات ہے مثال کے طور پر آج کی سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتی ہے آج کی سائنٹیفک تحقیق یہ کہتی ہے کہ عام طور پر جب ایک عام انسان کچھ چیز پڑھتا ہے جو چیز وہ پڑھتا ہے تقریباً دس فیصد وہ اس چیز کو یاد رکھتا ہے ایک عام انسان جب کچھ چیز سنتا ہے عام طور پر جو چیز وہ سنتا ہے تقریباً بیس فیصد اسے یاد رہتا ہے ایک عام انسان جب کچھ چیز دیکھتا ہے تو تقریباً تیس فیصد اسے یاد رکھتا ہے اور عام طور پر جب ایک عام انسان کچھ چیز دیکھتا اور سنتا ہے جسے کہتے ہیں آڈیو این ویڈیو اس کا ریٹینشن پاور وہ تقریباً پچاس فیصد یاد رکھتا ہے تو پرنٹ میڈیا کا ریٹینشن پاور یاد رکھنے کی قوت ہے دس فیصد آڈیو میڈیا کی آج کی تحقیق کہتی ہے یاد رکھنے کی قوت ریٹینشن پاور ہے بیس فیصد ویڈیو میڈیا کی یاد رکھنے کی قوت یاد رکھنے کی پاور ہے تیس فیصد اور جب آڈیو اور ویڈیو ساتھ میں ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ویڈیو یاد رکھنے کی قوت ریٹینشن پاور ہے سفٹی پرسن پچاس فیصد ہر میڈیا کی اپنی اپنی خصوصیات ہے مثال کے طور پر print media آپ آسانی سے کدر بھی لے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ paper ہے booklet ہے book ہے newspaper ہے magazine ہے آپ کے بھی لے جا سکتے ہیں اس کی خصوصیات الگ ہے ہٹ کے ہے اسی طریقے سے audio media اس کا reach اور بڑا ہے لیکن portability caring power کم ہے اسی طریقے سے ویڈیو میڈیا کا reach سب سے زیادہ ہے آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ جس میڈیا کا reach ہے وہ ہے satellite television لیکن اس کی portability کم ہے اس کو کوئی آدمی لینے جا سکتا ہے لیکن جس طریقے سے science اور technology بڑھ رہی ہے آج audio میڈیا کو بھی آپ لے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ آپ ویڈیو میڈیا کو بھی ساتھ میں لے جا سکتے آج کل آپ موبائل فون پہ بھی جس طریقے سے technology بڑھ رہی ہے یہ جو فرق ہے portability کا یہ چاروں میڈیا میں کم ہوتا جا رہا ہے لیکن آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو reach ہے کوئی میڈیا کا وہ ہے satellite television channel آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ international میڈیا میں چاہے وہ audio میڈیا ہو print میڈیا ہو ویڈیو میڈیا ہو information technology ہو چاہے newspapers ہو magazines ہو journals ہو books ہو television satellite channels ہو internet ہو ہم دیکھ رہے ہیں there is virulent propaganda یہ international میڈیا اسلام کے خلاف propaganda کر رہی ہے یہ international میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمی پھیلا رہی ہے یہ international میڈیا ہر روز اسلام کے بارے میں غلط معلومات پھیلا رہی ہے اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ international میڈیا اس کی پوری کوشش ہے وہ اپنی پوری طاقت لگا رہی ہے اسلام کے خلاف اور یہ international میڈیا کئی سٹیٹیجیز استعمال کرتا ہے سب سے پہلی سٹیٹیجی یا سب سے پہلا طریقہ یہ میڈیا they pick up the black sheep of the muslim community and they portray as those the exemplary Muslims یہ international میڈیا جو چند بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں ان کو لے کر میڈیا کے سامنے ایسا پیش کر رہا ہے کہ یہ مسلمان کی مثال ہے یہ عام مسلمان ہیں اور ہم جانتے ہے کہ ہر مذہب میں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں تو چند مسلمان جو اسلام کی راہ سے بھٹک گئے ان کو لیتا ہے اور میڈیا پہ دکھاتا ہے جیسے یہ عام مسلمان کی مثال ہے مثال کے طور پہ اگر ایک latest Mercedes car کس کو دوشی ٹھہرائیں گے گاڑی کو یا ڈرائیور کو آپ دوشی کس کو ٹھہرائیں گے ڈرائیور کو یا گاڑی کو ڈرائیور کو گاڑی کو نہیں اگر اگر جاننا ہے گاڑی کتنی اچھی ہے تو آپ گاڑی کے specifications کی جانچ کروائیے اس کی speed کیا ہے اس گاڑی کے gear ریشو کیا ہے اس گاڑی کے safety measures کیا ہے اس گاڑی کا break system کیسا ہے اس گاڑی کیا average کیا ہے اگر آپ کو جاننا ہے گاڑی کتنی اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو اسلام کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیجئے آپ قرآن پڑھئے اور صحیح حدیث کا مطالعہ کیجئے پھر آپ پتا چلیں گا اسلام کیسا مذہب ہے آپ مسلمانوں کو مت دیکھئے اگر آپ کو سچ مچ گاڑی کو ٹیل ڈرائف کرنا ہے جو ڈرائیونگ میں مہارت رکھتا ہے اگر آپ کو سچ مچ اسلام کے بارے میں جاننا ہے اور کوئی مسلمان کو دیکھنا ہے تو سب سے بہترین مسلمان کی مثال ہے ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ صلی اللہ کی دوسری سٹیٹیجی جو انٹرنیشنل میڈیا استعمال کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہ وہ کئی بار قرآن یا حدیث کوٹ کرتی ہے قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیتی ہے بالکل آٹ آف کانٹیکس اور ایک آیت جو اکثر میڈیا میں بار بار دھرائی جاتی ہے وہ ہے سورة توبہ کی آیت سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ جس میں میڈیا کہتی ہے اس میں لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے اور دیکھیں گے سورة توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ اس میں برابر یہی لکھا ہے کہ جب بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو لیکن یہ آیت آوٹ آف کانٹیکس ہے پس منظر کے خلاف ہے آپ جاننا چاہتے قرآن کا پیغام کیا ہے آپ کو پس منظر کو پڑھنا پڑھیں گا اور جب کانٹیکس پڑھتے ہیں سورة توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر ایک سے پڑھتے ہے ہمیں پتا لگتا ہے کہ ایک سلوہ تھی مسلمان اور مکہ کے مشرقین کے بیچ اور یہ سلوہ ایک طرفہ مکہ کے مشرقین نے توڑ دی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالی سورة توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ میں انہیں چیتاؤنی دیتے ہیں انہیں وارننگ دیتے ہیں مکہ کے مشرقین کو خبردار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے پاس چار مہنے کا وقت ہے آپ صدر جاؤ ورنہ اعلان جنگ اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہے جب بھی دشمن جب بھی کافر میدان جنگ میں آئیں تو جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو یہ آیت میدان جنگ میں ہیں آپ پس منظر دیکھیں گے تو یہ آیت میدان جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہے جب بھی دشمن میدان جنگ میں آپ کے ساتھ لڑنے آئیں جو ایمان نہیں رکھتے جو کافر ہے آپ درو مت ان کے ساتھ ٹٹ کے مقابلہ کرو اور عام طور پہ آپ جب بھی دیکھو کوئی بھی آمی جنرل مثال کے طور پہ ایک جنگ اگر ہو رہی تھی امریکہ یو ایس ای اور ویٹنام کے بیچ بٹ نیچرل آمی جنرل آف یو ایس سے یہ کہیں گا اپنے سپاہی سے جنگ کے میدان میں وہ یہ نہیں کہیں گا جب بھی ویٹنامیز جب بھی دشمن آئے آپ درو مت آپ ان کا قتل کرو عام طور پہ کوئی بھی سپاہ سالار کوئی بھی آمی جنرل اپنے سپاہی کی احمد افضائی کرنے کے لیے جب بھی دشمن کو پاؤ آپ ان کا قتل کرو تو وہی تو قرآن مجید میں اللہ سمی تعالی فرماتے لیکن کئی بار دشمن اسلام آؤٹ آف پانٹیکس کوٹ کرتے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا کے علاوہ ہندوستان میں بھی کئی دشمن اسلام ہیں اور ایک بہت فیمیز رائٹر لے نے کتاب ورلڈ آف فتواز میں اور کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے سورة توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ میں جہاں بھی کافروں کو آپ پاؤ بریکٹس میں وہ کہنا چاہتا ہندو جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو میں پوچھتا ہوں کہ اتنے ہندو یہاں رہے رہے ہے کیا عام طور پہ مسلمان ہندو کا قتل کرتا ہے اور ورس نمبر پانچ کے بعد ارن شوری چھلانگ مارتا ہے ورس نمبر سات پہ کیوں کیونکہ ورس نمبر چھے میں اس کی بیماری کا علاج ہے ورس نمبر چھے میں کوئی بھی انسان جس کے پاس تھوڑا بھی عقل ہے وہ فورا پہچان لے گا کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے کیونکہ ورس نمبر چھے میں اس کی بیماری کا علاج ہے ورس نمبر چھے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر چھے مالات اللہ فرماتے کہ اگر مشرق اگر کافر اگر آپ کے دشمن امن چاہتے ہے تو انہیں صرف چھوڑو مت دو لیکن ان کو حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے دشمن کو صرف چھوڑو مت ان کے ساتھ جاؤ اور ایسی جگہ پہ انہیں چھوڑ آؤ جہاں وہ محفوظ ہے آج کے تاریخ میں کتنا بھی دیالو سپاہ سالار اگر دشمن امن چاہتا ہے کہیں گا اپنے سپاہ سے چھوڑ دو بھر کوئی سپاہ سالار یہ نہیں کہیں کہ اس کو اسکوٹ کرو اس کو حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے اور قرآن میں اللہ یہی فہماتے ہے کہ اگر دشمن اگر کافر اگر مشرک سلا چاہتے ہے امن چاہتے ہے تو انہیں حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے اور اکثر جب بھی قرآن میں پڑھیں گے جہاں جنگ کے میدان میں لڑائی کے بارے میں لکھا ہے اور کہا گیا کہ دشمن آتے دخوا ہے کہ امن بہتر ہے کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو امن پسند مذہب ہے امن ہمیشہ بہتر ہے تو میڈیا اکثر آؤٹ آف کانٹیکس حوالہ دیتی ہے اور اسلام کو بدنام کرتی ہے تیسری سٹیٹیجی تیسرا طریقہ جو انٹرنیشنل میڈیا اسلام کو بدنام کرتا ہے وہ کچھ اسلام کے الفاظ یا قرآن میں اسے کچھ الفاظ لیتی ہے اور اس کا غلط ترجمہ کرتی ہے اور اسلام کو بدنام کرتی ہے اور سب سے زیادہ بدنام لفظ اسلام اور قرآن میں جو موجود ہے تو میڈیا جو سب سے زیادہ بدنام کرتی ہے آج کی تاریخ میں وہ ہے لفظ جہاد اور میڈیا ایسا پیش کرتی ہے کہ جہاد کی معنی کیا ہے میڈیا کہتی ہے کہ جہاد مطلب کوئی بھی مسلمان جب جنگ کرتا ہے کوئی بھی وجہ سے چاہے اپنے ذاتی وجہ ہو چاہے پیسے کے لیے ہو چاہے پاور کے لیے ہو چاہے طاقت کے لیے ہو چاہے علاقے کے لیے ہو کوئی بھی وجہ سے اگر مسلمان لڑتا ہے اسے کہتے ہے جہاد اور یہ غلط فہمی صرف گیر مسلمانوں میں نہیں کئی مسلمانوں میں بھی ہے میڈیا اسے اتنا اہم کر چکا ہے کہ گیر مسلمان تو چھوڑو آج کر اکثر مسلمان بھی سمجھنے لگے ہے کہ اگر کوئی مسلم لڑتا ہے کوئی بھی وجہ سے چاہے ذاتی وجہ ہو چاہے پیسے کے لیے ہو چاہے پاور کے لیے ہو چاہے علاقے کے لیے ہو اسے کہتے ہیں جہاد جہاد کی یہ معنی بالکل نہیں ہے جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے جس کے اور اسلام شرط اس کی معنی ہے کہ جب ایک انسان اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے اسے کہتے ہیں جہاد یہ افضل جہاد ہے جہاد کے معنی جد و جہد اور اسلام پس منظر میں اگر ایک مسلمان یا کوئی انسان اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے اسے کہتے ہیں جہاد اگر ایک انسان جد و جہد کر رہا ہے معاشرے کو صدانے کے لیے اسے کہتے ہیں جہاد اگر ایک انسان میدان جنگ میں ظلم کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد اگر ایک انسان حق کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے میدان جنگ میں اگر جد و جہد کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد جہاد کی معنی ہے جد و جہد جد و جہد عام طور پہ اگر ایک طالب علم ایک سٹوڈنٹ ایک زیاد میں پاس ہونے کے لیے جد و جہد کر رائے سے بھی کہتے جہاد یہ عام جہاد ہے جو پہلے چار معنی میں نے کہا جہاد فی سبل اللہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا جہاد کئی قسم کے ہے جد و جہد کرنے کو کہتے جہاد لیکن اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کو کہتے جہاد فی سبل اللہ میڈیا اکثر جہاد کا ترجمہ کرتی انگریزی میں ہولی وار پاک جنگ جب ہم ہولی وار کو عربی میں ترجمہ کرتے ہے پاک جنگ عربی میں سے کہیں گے حرب مقدسہ آپ ساری آیت قرآن مجید کے پڑھئے ساری حدیث پڑھئے کدھر بھی قرآن یا صحیح حدیث میں نہیں لکھا وار اور جب تحقیق کرتے پتا لگتا ہے یہ الفاظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا عیسائی کروسیڈرز کے لیے جب عیسائی کروسیڈرز عیسائیت کے نام پہ ہزاروں انسانوں کا قتل کر رہے تھے اسے کہا گیا تھا ہولی وار اور آج استعمال کیا جا رہا ہے مسلمانوں اور ایک مثال میں پیش کروں آپ کے لیے نائن لیون کے بعد نو گیارہ کے بعد دو ازار ایک ٹوین ٹاؤور کے بمبرمن کے بعد دو سال بعد میں یو اے سے گیا لوس آنجلس 2003 میں اور یہ اردو تقریر ہے تو شیروانی پہنو میں تقصر میں بھار جاتا ہوں تو سوٹ ٹارگٹ اچھا بکرا آپ جب جائیں گے امیگریشن میں سوٹ و ٹائے ٹوپی داڑی ٹھکنے کے اوپر بکرا میں تیار رہتا ہوں کہ میرے ساتھ پوچھ تاج ہونے والی ہے تو امیگریشن میں آہ داڑی ٹوپی ٹھکنے کے اوپر جاؤ انکوائری کے لیے میں آپ کئی آوڈ مل رہے آپ کا پیشہ کیا ہے تو میں نے کہا جیس کرائیس نے کہا ہے بائیبل میں آپ حق کو پھیلاؤ میرا کام ہے حق کو پھیلان نا انگریدی میں کہہ رہا تھا میرا پیشہ ہے دائی واقعہ تو بہت بڑا ہے سمائے کم ہونے کے وجہ سے میں موضوع تو میں جان مجھ کے کہتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں اسلامی کانفرنس کے لئے میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہوں اسلامی کانفرنس لالی ٹوپی بیک کو کھولو بیک کھولتے تو ملتا ہے میرا ڈی وی ڈی جس کا موضوع تھا جہاد اور دہشیت گردی ایک اسلامی نظر گیا اور اس کے ڈی وی ڈی کور پر پر پسٹول کی فوٹو تھی تو کسل محفیز کھولتا ہے اور کہتا کہ آپ جہاد میں مانتے ہیں میں کہتا بے شک میں جہاد میں مانتا ہوں حسی علیہ السلام کہتے جدو جہد کرو تو میں جہاد میں مانتا ہسی علیہ السلام کہتے بائبل میں جدو جہد کرو نہیں میرا مطلب کہ آپ جہاد میں مانتے لڑائی جھگڑے میں مانتے بائبل میں پڑھئے بائبل میں لکھا بوک اف ایگزی چپٹر نمبر بائیس ورس نمبر اٹھرہ سے بیس بوک اف ایگزی چپٹر نمبر باتیس ورس نمبر ستائیس اور اٹھائیس میں لکھائی کا لڑائی کرو جھگڑا کرو بوک اف نمبر میں پڑھئے آپ چپٹر نمبر ایک سے اٹھرہ اس میں لکھائی کا لڑائی کرو جھگڑا کرو عیسی علیہ السلام خود کہتے ہیں گسپل آف لیوک میں چپٹر نمبر انیس ورس نمبر ستائیس میں اور گسپل آف دیکھ گلت لوگ کے خلاف لڑو تو میں بھی وہی لڑائی میں مانتا گلت لوگ کے خلاف اچھے لوگ کے خلاف کھا میں کہتا ہوں لڑائی کرنا چاہیئے فاؤ رن ماشاءاللہ آنٹ دس کسٹم آفیس اکھٹا ہوگئے اور پوشن لگے سر can we ask you one more question جو بھی سوال کرتا تھا مجھ سے میں اس بائبل کے حوالے سے جواب دیتا تھا سر can we ask you one more question جناب کیا میں آپ سے اور ایک سوال پوچھ سکتا ہوں تو میں نے میرے مہزمان سے کہا فون کر کے آپ دیر احمد میں دعویٰ کر رہا ہوں تو میزمان گھبر جائے گا کہ زاکیر ایک گھنٹا ہوگی ابھی تک بھار نکلا کیوں نہیں میرا پیشہ ہے دعوت دینا میں دائی ہوں اسی طریقے سے ہندوستان میں جب میں بات کرتا ہوں جہاد کے بارے میں سارے تعلق کھولنے والی چابی سولیل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹ آؤں اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں اقصہ ہے تو جب ہندوستان میں جب میڈیا جب ہندوستان کے پولیس آفیسر یا ہندوستان کا میڈیا جب مجھ سے کہتا ہے کہ یہ قرآن میں کتنی لڑنے کے آیت ہے کتنی جھگڑنے کے آیت ہے تو میں ان سے کہتا ہوں آپ اگر مہابارت پڑھیں گے مہابارت میں کئی گناہ زیادہ شلوک اور منطرہ ہے لڑنے اور جھگڑنے کے قرآن کے تو کئی گناہ زیادہ ہے اب قرآن اور مہابارت کا متعلق کریں گے تو مہابارت میں کئی گناہ زیادہ لڑنے اور جھگڑنے کے منطرہ اور شلوک ہے تو ہندو مجھ سے کہتا اگر یہ بات ہے تو میں قرآن سے کوئی گلہ شکوا نہیں تو اگر آپ کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے تو سلیل نمران سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور رمی یقصہ ہے آپ جب ان کی مذہبی کتابوں کا متعلق کریں گے فورا وہ اسلام کو اور اچھے طریقے سے سمجھیں گے اور میں مثال دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب ہندو مذہب میں بھگوت گیتہ بھگوت گیتہ میں لکھا ہے ادیہ نمبر ایک میں چپٹ نمبر ون ورس نمبر فورٹی سی ٹو فورٹی سکس میں جب ارجن کہتے شری کرشن سے بھگوت گیتہ ایک مشورہ ہے شری کرشن جو ارجن کو دے رہے ہے میدان جنگ میں تو بھگوت گیتہ میں لکھا ہے ادیہ ایک میں ورس نمبر فورٹی ٹو فورٹی سکس میں ارجن میدان جنگ میں اپنے ہتھیار کو زمین پر رکھ راؤ کے بیچ جو رشتدار تھے جو کزن سے تو شری کرشن کہتے چند شلوکہ کے بعد چپ نمبر ٹو ادھی دو ورس نمبر دو اور تین میں شری کرشن کہتے ارجن سے آپ کو ایسے ناپاک خیال دماغ میں کیسے آئے یہ ناپاک خیال آپ کے دماغ میں کیسے آئے ہاو کم آپ بکم سو امپورٹنٹ آپ نپن سک کیسے بن گئے کون کہہ رہے شری کرشن کہہ رہے ہے ارجن سے اور بھگوط گیتہ چاپ نمبر دو ادھی دو ورس نمبر تھٹی ون ٹھٹی تھری میں شری کرشن کہتے ارجن سے کہ شتریہ کا دھرم ہے لڑنا بھاگیوانے وہ شتریہ جس کو موقع ملتا ہے لڑنے کے لئے اگر میں ان شلوکہ اور منطرہ کا حوالہ دے کہ یہ کہوں کہ بھگوت گیتہ میں آپ کے بھگوان کہہ رہے ہے کہ اپنے رشتے دار کا قتل کرو تو یہ شیطانی حرکت ہوں گی پس منظر پڑھیں گے تو پتہ لگتا ہے شریف کرشن کہہ رہے ارجن سے بھگوان کے خلاف آپ کو لڑنا چاہیے چاہے وہ آپ کے رشتے دار ہو اگر آپ حق پہ ہے بھگوان شریف منظر صرف میں یہ کہوں کہ آپ کے بھگوان شریف کرشن ارجن سے کہہ رہے ہے کہ اپنے رشتے داروں کا قتل کرو تو یہ شیطانی حرکت ہے کنٹیکس میں کہہ رہے ہے کہ باطل کے خلاف لڑو قرآن میں بھی کہا گیا ہے سورہ نصہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو پہتیس میں اے چاہے آپ کے رشتے دار کے خلاف ہو چاہے آپ کے والد یا والدہ کے خلاف ہو چاہے امیر یا گریب اللہ سبحانہ و تعالی حق کے ساتھ ہے اور کئی بار میڈیا میں ایک حدیث کو اکثر اچھالا جاتا ہے جہاد کے معاملے میں وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جلز نمبر چار کتاب جہاد چپ نمبر دو حدیث نمبر چھ آلیس اس میں لکھا ہے اب حریر فرماتے ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہے کہ مجاہد ایک ایسا انسان ہے جو لگاتار نماز پڑھ رہا ہے اور لگاتار روزہ رکھ رہا ہے اور جب ایک مجاہد میدان جنگ میں جاتا ہے اور اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گا لیکن اگر وہ جیت کے واپس آتا ہے تو اسے اس دنیا کی دولت ملتی ہے اکثر یہ حدیث کو لے کے لوگ اسلام کو بدنام کرتے مجاہد جیاد کرو جنت میں جاؤ بھگوت گیتہ جب پڑھتے ہے بھگوت گیتہ میں لکھا ہے چپ نمبر دو شلوکہ نمبر سی تیس ورس نمبر تھٹی سی شریف کشن کہتے ارجن سے کہ آپ میدان جنگ میں جاؤ اگر آپ مر جائیں گے تو آپ سورغ میں جائیں گے اگر آپ جیت کے واپس آئیں گے تو آپ کو اس دنیا کی دولت ملیں گی ہو بہو جو صحیح بخاری میں لکھا ہے وہی لکھا ہے بھگوت گتہ میں تو میں کہتا ہوں ہندووں سے آپ اپنی کتاب کا متعلق کرو انشاءاللہ آپ اسلام اور اچھے سے سمجھ پائیں گے اسی لئے میں کہتا ہوں دماثت کی فو دعوی سارے تعلق کو کھولنے والی چابی دعوتی میدان میں آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یقصہ ہے چوتھی سٹیٹیجی جو میڈیا اکثر استعمال کرتی ہے وہ ہے کہ کئی چیزیں کہتی اسلام کے بارے میں جو اسلام میں موجود ہی نہیں ہیں مثال کے طور پہ اسلام اور سائنس میں ہمیشہ اختلاف ہے بالکل غلط بات ہے قرآن مجید میں چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہے اس میں سے ایک ہزار سے زیادہ سائنس کے بارے میں ہے اور ایک بھی قرآن کی آیت نہیں ہے جو سائنس نے کہا ہے کہ غلط ہے میڈیا کہتی ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں خواتین کو اسلام میں دبایا جاتا ہے خواتین کو جنت ملتی ہی نہیں اسلام میں میں یہ تقریر آپ سنیں گے اسلام میں خواتین کے حقوق آپ دیکھیں یہ ماشاء اللہ اسلام ایک واحد مذہب ہے محمد نے جتنے خواتین کو حقوق دیے ہے قرآن اور حدیث میں کوئی بھی مذہب نہیں دیتا یا تک مغربی تہذیب بھی نہیں دیتی تو اکثر کئی بار میڈیا ایسی چیزیں فرماتی ہیں اسلام کے بارے میں جو اسلام میں موجود نہیں ہیں پانچ وی سٹیٹیجی جو میڈیا اکثر لیکن کہتی ہے کہ ان چیزوں کے وجہ سے انسانیت میں کئی مشکلات ہیں اسلام کی تعلیمات کو لیتی ہے اور کہتی ہے ان تعلیمات کے وجہ سے انسانیت میں کئی مشکلات ہیں لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں جو تعلیمات وہ کہتے انسانیت کے لئے پرابلم ہے وہ صحیح میں انسانیت کے لئے حل ہے اور لاسٹ یر جب کانفرنس ہوا تھا ہنگریز ہی میں میرے آخری نششت کا موضوع تھا کیا اسلام انسانیت کا حل ہے میں پھر سے پوری تقریب ہو رہنا نہیں چاہتا تین یا چار مثال دوں گا اس تقریب میں مثال کے طور پہ میڈیا اکثر کہتی ہے کہ مسلم بنیاد پرست ہے مسلم شدت پسند ہے مسلم دہشت گرد ہے مسلم انٹالرنٹ یہ اسلام جو مذہب ہے دوسرے خیالات کو برداش نہیں کرتا اکثر میڈیا کہتی ہے مسلم مسلمان بنیاد پرست ہے بنیاد پرست کی کیا معنی ہے بنیاد پرست کی معنی ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہے اسے کہتے بنیاد پرست مثال کے طور پہ اگر ایک میتھمیٹیشن کو اچھا میتھمیٹیشن بننا ہے اس کے لئے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے پر عمل کرے جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشن بن نہیں نہیں سکتا اگر کوئی شخص کو اچھا سائنٹس بننا ہے تو اسے سائنٹس کی بنیادی باتوں کو جاننا فرض ہے اور بنیادی باتوں پر عمل کرنا اس کے لئے فرض ہے جب تک وہ سائنٹس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا تب تک وہ اچھا سائنٹس بنی نہیں سکتا آپ ہر بنیاد پرست کو یہ نہیں کہہ سکتے کیا وہ اچھا ہے کیا برا ہے آپ سارے بنیاد پرست کو ایک ہی لاتھی سے نہیں حق سکتے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے مثال کے طور پہ اگر ایک انسان بنیاد پرست چور ہے اس کا پیشہ ہے چوری کرنا وہ معاشرے کے اچھا انسان نہیں وہ اچھا بنیاد پرست نہیں ہے لیکن اگر ایک انسان بنیاد پرست ڈاکٹر ہے بنیاد پرست طبیب ہے جو ہزاروں انسانوں کی جان بچاتا ہے وہ معاشرے کے اچھا انسان ہے وہ اچھا بنیاد پرست انسان ہے اسی لیے کسی بنیاد پرست کو اچھا یا برا کہنے کے پہلے آپ کو تحقیق کرنا چاہیے وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے جہاں تک کہ میں ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں اور مجھے گرب ہے مجھے فقر ہے ایک بنیاد پرست مسلمان رہنے کا کیونکہ میں اسلام کی بنیاد باتوں کو جانتا ہوں اور اس کے پر عمل کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق چلو اور میں جانتا ہوں کہ قرآن اور صحیح حدیث میں اسلام میں ایک بھی بنیادی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ تعلیمات کے بارے میں کچھ گیر مسلمانوں کا اعتراض ہو لیکن جب بھی آپ اس کا بیکگراؤن پیش کریں گے لوجیکل وجہ پیش کریں گے تو کوئی بھی عام انسان جو کھلے ذہن کا ہے وہ کبھی بھی ایک بھی اسلام کی تعلیم کو نہیں بتا سکتا جو انسانیت کے خلاف ہے جب ہم پڑھتے ہیں ویبسل ڈشنری اس میں لکھا ہے کہ فنڈمنٹلزم is a movement just started in the 20th century فنڈمنٹلزم پہلی بار یہ لفظ استعمال کیا گیا بیس وی صدی کی شروع میں امریکہ میں جہاں امریکن پروٹسٹن نے پروٹسٹ کیا اس وقت چورچ یہ کہتی تھی کہ بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے ہے لیکن یہ امریکن پروٹسٹن نے اعتراض کیا ان لوگوں نے پروٹسٹ کیا کہ سارا بائبل کا پیغام خدا کی طرف نہیں لیکن ہر لفظ ہر حرف خدا کی طرف سے ہے اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکتا ہے کہ بائبل کا ہر حرف ہر لفظ خدا کی طرف سے ہے تو یہ موومنٹ اف فنڈمنٹلزم اچھا موومنٹ ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکتا ہے کہ بائبل کا ہر لفظ بائبل کا ہر حرف خدا کی طرف سے نہیں ہے تو اچھا موومنٹ نہیں ہے ہم اکسفور ڈشنری پڑھتے ہے اکسفور ڈشنری میں لکھا ہے کہ فنڈمنٹلز is a person who strictly adheres to the ancient doctrines and fundamentals of any religion بنیاد پرست ایک ایسا شخص ہے جو گہرائی کے ساتھ اپنے مذہب کی بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے لیکن جب revised اپ ایڈشن پڑھیں اکسفور ڈشنری کا اس میں لکھا ہے کہ فنڈمنٹلز is a person who strictly adheres to the ancient doctrines and fundamentals of an religion especially اسلام بنیاد پرست ایک ایسا شخص ہے جو اپنے مذہب کے پرانے تعلیمات اور بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے کوئی بھی مذہب کی خصوصا اسلام یہ خصوصا اسلام جوڑا گیا ہے نئی definition میں اکسفور ڈشنری کے جب بھی آپ سنیں گے fundamentalist بنیاد پرست فوراں آپ کے دماغ میں آئیں گا مسلمان تو definition میں تبدیلی ہو رہی ہے پہلے کہا جاتا تھا اینی ریلیجن ابھی لکھا جاتا ہے اسپیشلی اسلام خصوصا اسلام اور آج میڈیا کہتی ہے کہ مسلمان شدد پسند ہے مسلم آ ایکسٹری میسٹ اور مسلمان عام طور پہ اپنی دفاع کرنے جاتے ہم کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور ہم اپولوج ہو جاتے ہیں ہم معافی مگنے لگتے ہیں ہم بنیاد پرست نہیں ہیں ہم شدد پسند نہیں ہیں میں کہتا ہوں میں شدد پسند ہوں میں شدد سے محبت کرتا ہوں میں شدد سے پیار کرتا ہوں میں شدد سے عدل کرتا ہوں میں شدد سے امانداری کرتا ہوں I am an extremist I say I am extremely kind شدد کے ساتھ کسی سے پیار کرنا بری بات ہے شدد کے ساتھ عدل کرنا بری بات ہے شدد کے ساتھ امانداری کرنا بری بات ہے جب آپ کہ فائدہ ہے تو امانداری کرو اسلام میں یہ نہیں سکھا گیا اسلام میں کہا گیا کوئی بھی کام امانداری سے کرو چاہے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے آپ کو شدد کے ساتھ امانداری کرنا چاہیے we muslim should not be apologetic ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے ہم اکثر کئی بار apologetic بن جاتے ہیں آج میڈیا کہتی مسلم are terrorist مسلم دہشت گرد ہے دہشت گرد کی کی مانی ہے اگر ایک دہشت گرد مثال کے طور پہ جب بھی کوئی چور ایک پولیس کو دیکھتا ہے تو اس چور کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے تو اس چور کے لیے وہ پولیس والا دہشت گرد ہے میں کہتا ہوں اسی طریقے سے ہر مسلمان کو جب بھی کوئی چور دیکھتا ہے اس چور کے ہر مسلمان کو دہشت گرد بننا چاہیے کس کے لیے چور کے لیے جب بھی کوئی چور مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے جب بھی کوئی بلاتکار کرنے والا مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے جب بھی کوئی انٹی سوشل ایلمنٹ جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے چوری کرتا ہے ڈاکہ دالتا ہے جب مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے اور یہ تو قرآن میں لکھا ہے سورہ انفال میں سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر ساٹھ میں کہ مسلمان سے کہا گیا ہے کہ مسلمان کو انٹی سوشل ایلمنٹ گلت لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے لیکن عام طور پہ دہشتگرد اسے کہا جاتا ہے جو ایک معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے اس پسمندر میں کوئی بھی مسلمان کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اس کے دل میں کبھی بھی دہشت نہیں پیدا کرنا چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں اکثر کئی بار وہی شخص وہی کام لیکن اس شخص کو دو لیبلز دیے جاتے ہیں دو القاب دیے جاتے ہیں مثال کے طور پہ سانٹھ ستر سار پہلے جب انگریز اس دیش پہ حکومت کر رہے تھے کئی ہندوستانی اپنی دیش کی آزادی کے لئے لڑ رہے تھے لیکن انگریز یہ لوگ کو کہتے تھے دیشت گرد لیکن ہم آم ہندوستانی کہتے تھے یہ لوگ ہے دیش بھکت اگر آپ انگریز کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز کو حق تھا ہندوستان کے اوپر راج کرنے کا تو آپ بے شک یہ لوگ کو کہیں گے کہ دیشت گرد ہے لیکن اگر آپ آم ہندوستانی کے نظر اسے سہمت ہے کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے انہیں ہندوستان پر راج کرنے کا کوئی حق نہیں تو آپ کہیں گے یہ لوگ ہے دیش بھکت وہی انسان وہی کام لیکن دو الکاب اسی لیے لقب دینے کے پہلے آپ پیکک کرو کس وجہ کے لیے وہ انسان جد و جہد کر رہا اور آپ تاریخ میں کئی مثال دے سکیں گے میں علاقہ دیکھ کے میری مثال بدلتے رہتا ہوں قرآن میں لکھا ہے آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یقصہ ہے جب میں یوکے میں تقریر کر رہا تھا اور یو ایسے میں تو میں نے کہا کہ انیس ویسا دی کے آخر میں ایٹین سیونٹی فائم میں اس وقت ریولیشن تھا امریکہ میں اور برٹش انگریز امریکہ پہ حکومت کر رہے تھے اور کئی امریکن اپنی دیش کی آزادی کی لڑھ رہے تھے ان میں سے جو اول نمبر پہ تھے وہ تھے جارج واشنٹن بینجیمن فرانکلین اور برٹش حکومت کے حساب سے اس وقت سیونٹین سیونٹی فائم میں نمبر ون ٹیوریسٹ ان دہ ورلڈ سب سے بڑا دہشتگرد اس وقت تھا جارج واشنٹن برٹش حکومت کے مطابق اس وقت سب سے نمبر ون ٹیوریسٹ دنیا میں تھا جارج واشنٹن جب یو ایسے کو آزادی ملتی ہے وہ ٹیوریسٹ نمبر ون دہشتگرد نمبر ون بن جاتا ہے پریسیڈنٹ آف یو ایسے آپ سوچ سکتے ہیں ٹیوریسٹ نمبر ون بن جاتا ہے یو ایسے کا پریسیڈنٹ ایسی کئی مثال آپ پیش کر سکتے ہیں ہم جانتے ہیں ساؤت ایفریکہ میں جب صفیز حکومت تھی اپاتٹ سسٹم تھا اس وقت صفیز حکومت نے وائٹ اپاتٹ گورومنٹ نے نیرسن منڈیلا کو قید کیا تھا پچیس سال سے زیادہ روبین آئیلنڈ میں اور وہ حکومت کہتی تھی ٹیوریسٹ نمبر ون اس وقت تھا نیرسن منڈیلا جب ساؤت ایفریکہ کو آزادی ملتی ہے اور گورو کی حکومت نکل جاتی ہے تو نیرسن منڈیلا کو ریا کیا جاتا ہے اور اس کو دیا جاتا ہے نوبل پرائس فور پیس آپ سوچ سکتے ہیں جو شخص کو پچیس سال سے زیادہ قید کیا جاتا ہے روبین آئیلنڈ میں اور کہا جاتا ہے ٹیوریس نمبر ون دہشیت گرد نمبر ون اس کو وہی کام کے لیے رہائی کے بعد ملتا ہے اوارڈ نوبل پرائس فور پیس یہ نہیں کہ پہلے وہ بھرا انسان تھا اور پھر اچھا بنا وہی کام کے لیے جس کے لیے اسے قید کیا جاتا ہے اسی کام کے لیے اس کو ملتا ہے نوبل پرائس فور پیس یہ ہے میڈیا ٹیوریس نمبر ون کو ملتا ہے نوبل پرائس فور پیس تو میں یہ پتا لگتا ہے کہ جو بھی پاور میں ہیں جو بھی طاقت میں ہیں جو بھی لقب وہ طاقتور دیتا ہے وہ لقب اس انسان پہ چپک جاتا ہے آج کل لوگ یہ نہیں دیکھتے حق کیا ہے دیکھتے طاقت کس کے پاس ہے جس کے پاس طاقت ہے جو وہ لقب دیتا ہے وہ لقب چپک جاتا ہے اس انسان پہ اسلام میں طاقتور ہمیشہ صحیح نہیں حق ہمیشہ صحیح ہے حق چاہے وہ امیریا غریب ہو راجہ یا فقیر ہو گورہ یا کالہ ہو اسلام میں حق جو قرآن کی آیتیں میں نے شروع کیا تھے اس تخریق کو وَقُلْ جَعَلْ حَقْ وَذَاقَ الْبَاطِلِ سورہ اسرہ سوران بس سترہ آیت نمبر اکیاسی میں کہ کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو چکا ہے ایسی کئی مثال ہے میڈیا کا سٹریٹیجی نمبر چھے چھتی سٹریٹیجی دو میڈیا استعمال کرتی ہے جسے کہتے ہیں ڈبل سٹینڈرڈز اردو میں کہیں گے ڈوگلا پن ڈبل سٹینڈرڈز میڈیا کہتی ہے کہ مسلمان خواتین ہجاب میں ہیں یہ خواتین پہ اسلام ظلم کر رہا ہے کیوں کیونکہ ہجاب میں ہیں دوسری اور ہم دیکھتے کرشن نن کرشن سسٹرز وہ بھی ہجاب میں اس کا بھی سر ڈھکا ہوا ہے لیکن کہتی ارے واہ یہ ایک خواتین کتنی موڈسٹ ہے ما شاء اللہ کتنا پردہ کرتی ہے تو مسلمان پردہ کرتی ہے ہجاب کرتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ ایک خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے کرشن سسٹرز نن جب پردہ کرتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ they are modest مسلمان جب داڑی رکھتے ہیں ٹوپی پہنتے کہا جاتا ہے دیشتگر یہ داڑی والا ٹوپی والا دیشتگر جب سکھ داڑی رکھتے ہیں اور پھٹا بانتے ہیں کہا جاتا ہے ماہ کیا مذہبی انسان ہیں اپنے مذہب کا پالن کر رہا ہے مسلمان داڑی رکھتا ہے ٹوپی پہنتا ہے دیشتگر سکھ داڑی رکھتا ہے پھٹا بانتا ہے مذہبی انسان ڈبل سٹینڈرڈز ڈوکلے پانا آپ دیکھیں گے انڈین میڈیا میں بھی کئی بار آتا ہے ہیدر آباد میں ایک پچاس سال کا عرب پچاس سال کا مسلمان عرب نے اٹھا سال لڑکی کے ساتھ شادی کیا فرنٹ پیج پچاس سال کا عرب مسلمان اٹھرا سال لڑکی سے شادی کیا دوسرے دن پچاس سال کا مرد گہر مسلمان آٹھ سال کے لڑکی کو ریپ کرتا ہے بلاتکار کرتا ہے آتا ہے نیوز بریس میں چھوٹا سا نیوز اندر کے پیج میں پیج نمبر لیون پیج نمبر تھٹی ایک اٹھرا سال کی لڑکی مرضی سے شادی کرتی ہے پچاس سال کے مرد سے آتا ہے فرنٹ پیج ایک پچاس سال کا گہر مسلمان بلاتکار کرتا ہے زنا بلجبر کرتا ہے آٹھ سال کی لڑکی کے ساتھ آتا ہے نیوز بریس میں کیوں دبل سٹینڈرڈز ہم دیکھتے ہیں اکثر کہا جاتا ہے مسلم ٹیوریسٹ مسلم ٹیوریسٹ اسلامی ٹیوریزم اور آپ دیکھیں گے ایک پینل تھا ہمارا ایکزیبیشن میں کہ کئی بار دو اپیزٹ ہو ہی نہیں سکتا مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ آئیس ایس کارٹ آن فائر برف پر آگ لگ گئی یہ ممکن ہی نہیں برف آگ پکڑ ہی نہیں سکتا اگر میں کہوں گا فور سائیڈی ٹرائنگل چار کونے والا ٹرائنگل ٹرائنگل کے چار کونے ہو ہی نہیں سکتے ٹرائنگل کے تین کونے ہوتے یہ کانٹر ڈکٹنگ ہے اگر میں کہوں گا ہات آئس کریم گرم آئس کریم ہو ہی نہیں سکتی اسی طریقے سے اسلامی ٹیوریزم اسلام مطلب امن ٹیوریزم مطلب امن کے خلاف تو اسلامی ٹیوریزم ہو ہی نہیں سکتا ایک مسلم ٹیوریسٹ ہو ہی نہیں سکتا ہو سکتا ہے ہے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں اور اسلام کے خلاف کچھ کام کرتے ہیں تو اسے مسلم تیرس نے کہی ہیں وہ تو بھٹکا ہوا وہ تو اسلام کے دائرے کے بھار ہے اور وہ بے گناہ لوگ کی جان لے رہا ہے لیکن اب میڈیا کو دیکھتے ڈبل سٹینڈرز کیا ہے جب میں UK میں گیا تھا تین سال پہلے میرا لیکچر تھا میں چیف سپیکر تھا جو کانفرنس آن ٹیوریزم دیشتگردی پہ کانفرنس تھا تو اس کے بعد بومنگ ہمیں ہماری کرو ساتھ میں تھی ہم لوگ شوٹنگ کر رہے تھے شوٹنگ مطلب شوٹنگ نے شوٹنگ مطلب فلمنگ ہم لوگ فلمنگ کو بھی شوٹنگ کہتے تو بندوق کے ساتھ نہیں تھے کیمرہ کے ساتھ تھے ہم لوگ ایک گریو یاد میں ایک یہودی کبرستان میں شوٹنگ کر رہے تھے تو دیکھیں سات آٹھ لوگ ٹوپی ڈاڑے والے تو یادی نے دیکھا فوراں پولیس کو فون کیا ہم نے شوٹنگ ختم کر لیے فلمنگ ختم کر لیے پھر پتا چلا کہ پولیس ہم لوگ کو ڈھونڈ رہی ہے یہ کون آٹھ نو لوگ ڈاڑی ٹوپے والے اب کبرستان میں کس کی جان لیں گے ہم بھائے تو پتا چلتا ہے کہ لوگ ہمیں ڈھونڈ رہے پھر ایک مشہور مسلمان چیف اور پولیس کو فون کرتا ہے کہ آپ کس کو ڈھونڈے نہیں ہم کو پتا چلا کچھ لوگ وہ یہودی کبرستان میں کچھ چیز کرنے کے لیے تو مسلمان نے کہا کہ میں نے چند دن پہلے آپ کو ڈی وی ڈی دی تھی ایک مقرر کی ساکر نائک ہاں میں سن چکا ہوں کہ اچھی تقریب تھی وہ انسان تھا وہ انسان تھا وہ آدمی تھا کبرستان میں مجھے پتا نہیں وہ ڈھونڈ رہے کون دھالی ٹوپی والا کبرستان میں کیا کر رہے ہیں یہی یکے میں یہی انگلینڈ میں اکثر ہم جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو بے گناہوں لوگ کا جس قتل کیا ہے وہ ہے IRA Irish Republican Army یہ Irish Republican Army یہ آرمی ہے یہ خصوصاً Catholics ہے Christian میں بھی دو بھاگے Catholics and Protestants یہ Catholic لوگ ہے انہیں کبھی بھی Catholic terrorists نہیں کہا گیا کبھی بھی Christian terrorists نہیں کہا گیا کہا گیا IRA Irish Republican Army علاقے کے بنیاد پہ جانا گیا ہے مذہب کے بنیاد پہ نہیں ہم جانتے ہیں Tamil Tigers LTTE Liberation Tamil Tigers علم کبھی ہندو terrorist کہا گیا ہم کو نہیں کیوں 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 مسلمان نہیں ہیں الفہ اسام میں United Liberation Front of Assam خصوصاً ایک ایسا organization terrorist organization جو خصوصاً مسلمان کا قطل کرتا ہے اسے کبھی بھی ہندو terrorist نہیں کہا گیا کیوں لیکن مسلمان پکڑا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے مسلم terrorist کیوں why these double standards why اور تفصیلہ پر جاننا چاہتے تمہیں تقریر سنیے اس terrorism مسلم منوپولی جو دو سال پہلے میں نے دی تھی سن مقادحال میں اور ایک مہنے پہلے جو اردو میں دی تھی کیا آتنگواد مسلمانوں کی ویراست ہے اس میں ڈیٹیل میں اس کا ذکر کیا ہوں میں نے وقت کی کمی ہونے کے وجہ سے صرف چند باتیں اور کہوں گا ہم جانتے ہیں کہ ابھی حال میں دو تین چار مہنے پہلے کئی بوم بلاسٹ ہوئے اور ایک مہنے پہلے چار مہنے سے ایک مہنے پہلے تک اکثر میڈیا میں آ رہا تھا کہ مسلمان responsible اور ہم جانتے ہیں کہ USA میں بھی USA میں جو بوم بلاسٹ ہوا تھا 1995 میں 16 اپریل کو اکلہوما بومنگ جو سب سے بڑا بوم بلاسٹ ہوا تھا اس وقت جہاں 166 لوگ کا قتل ہوتا ہے اس میں ہیڈ لائنز آتا ہے مڈلیس کانسپیریسی مڈلیس کانسپیریسی مڈلیس کانسپیریسی لگاتار ہر روز کئی ہفتوں بعد جب پتا چلتا ہے کہ یہ تو امریکن لوگ نے کیا تھا ٹوم اینٹیری ایک بار نیوز میں آتا ہے فنش نیوز کے بعد گائے ہر وقت ہر روز پہلے آتا ہے مڈلیس کانسپیریسی مسلمانوں نے کیا پتا چلتا ہے گیر مسلمانوں نے کیا ایک بار آتا ہے پھر نیوز گائب وہی مثال آپ دیکھیں گے بمبے میں بمبے میں جب بوم بلاسٹ ہوئے پرائم سسپیکٹ مسلمز اور چند مہینے پہلے تین مہینے پہلے دو مہینے پہلے ایک مہینے پہلے اکثر پریس میں آتا تھا ماسٹر مائنڈ توکیر جسے کہا جا سوبھان قریشی ہارڈ ٹائم ہیڈ لائنز موسٹ آف دی میڈیا پیج کے اوپر ہیڈ لائن توکیر سوبھان قریشی ماسٹر مائنڈ ماسٹر مائنڈ آف دی بوم بلاس اور میڈیا میں آتا ہے پولیس کہتی ہے ماسٹر مائنڈ ہے توکیر سوبھان قریشی دن میں انہیں پہلے جوائن کمیشنر پولیس کہتی ہے کہ پولیس نے کبھی کہا ہی نہیں کہ توکیر ماسٹر مائنڈ تا بوم بلاس کا یہ تو میڈیا کریشن ہے یہ تو میڈیا کا فلسفہ ہے تو ہمیں ابھی تحقیق کرنا پڑے گا کہ میڈیا جو کہتی ہے پولیس کے خلاف بھی کہہ سکتی ہے اگر میڈیا پولیس کے خلاف کہہ سکتی ہے اور بچ سکتی ہے تو ہم عام ہندوستانی کیا کر سکتے ہیں لگاتار ہیڈ لائن توکیر صوبان قریشی ماسٹر مائنڈ بعد میں آتا ہے نیوز بریف ایک بار آتا ہے پیپر میں توکیر is innocent بس خلاص مہینوں تک اس مسلمان کی میڈیا دھجیا اڑا رہی ہے ایک بار آتا ہے کہ وہ innocent ہے میں کہتا ہوں پولیس ایکشن کیوں نہیں لیتی میڈیا پہ اگر میڈیا پولیس پہ الزام لگا رہی ہے کہ پولیس کہتی ہے کہ توکیر صوبان قریشی ماسٹر مائنڈ تھا اور جوائن کمیشنر کہتا ہے کہ میں نے کبھی کہا ہی نہیں پولیس نے کہا ہی نہیں تو آپ میڈیا کو سو کیوں نہیں کرتے ہیں سو کرو ایک بار آتا ہے کہ اب وہ ماسٹر مائنڈ نہیں تھا اور نیوز کے بعد گائب اکثر لوگ نے تو پڑھا نہیں ہوئے گا اس کو لگاتار مہنوں تک آ رہا ہے ماسٹر مائنڈ ایک بار آتا ہے کہ نہیں ہے اسی لیے چیز جسٹس آف انڈیا کے جی بالا کرشن کہتے ہیں جو ٹائمز آف انڈیا میں اس کی ریپورٹ آئی تھی بیس اکٹوبر دوہزار آنٹ میں چیز جسٹس آف انڈیا کے جی بالا کرشنہ کہتے ہیں کہ میڈیا شوڈ نوٹ رن اپیریل ٹرائل میڈیا ساتھ ساتھ جن لوگوں پہ الزام لگایا گیا ہے ان کے ساتھ ٹرائل نہیں کرنا چاہے میڈیا کو کیا حق ہے وہ پولیس اگر الزام لگاتی ہے پولیس لے کے جائیں گے اس کو کوٹ میں اور جج فیصلہ کریں گا یہ میڈیا کب سے فیصلہ کرنے لگی چیز جسٹس آف انڈیا کیجی بارا کرشنہ کہتے ہیں کہ میڈیا کو کیا حق ہے اگر پولیس سمجھتے ہیں کوئی گنے گا رہے اس کو پکڑتی ہے ابھی تک اس کو پیش بھی نہیں کیا جج کے سامنے میڈیا کہہ جاتی ہے کہ یہ ٹرریریسٹ ہے ماسٹر مائنڈ ہے میڈیا کو کیا حق ہے دو سال پہلے دو افزار چھے میں جولائے میں بومبے میں ٹرین سیڈیل بلاسٹ ہوئے اس کے دو تین مہینے بعد میں تقریب دیا تھا اس ٹرریسٹ مقرد ہال میں اس ٹرریسٹ موسٹر مناپولی اس وقت میں نے کہا کہ میڈیا کہتی تھی کہ مدرسہ ذا رسپونسبل مدرسہ 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 پہ الزام لگایا گیا میں نے کہا میڈیا سے کیا ایک بھی آپ کے پاس ثبوت ہے ایک بھی مدرسہ ہندوستان میں ہندوستان کے باہر میں نہیں جانتا ہوں ایک بھی مدرسہ پیش کرو سارے ہندوستان میں جو ٹرریسٹ ایکٹیوٹی میں انوالز تھا دہشت گردی میں انوالز تھا ایک بھی نہیں ایک بھی نہیں پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ مدرسہ ٹرریسٹ کو جنم دیتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میں تو ایک بھی مدرسہ کے فارق کو نہیں جانتا ہوں ہندوستان میں جو دہشت گرد ہے ہو سکتا ہے ایک آدھ آپ کو ملے ہو سکتا ہے میں ہی نہیں جانتا ہوں لیکن آپ اگر چیک کریں گے آپ ڈریک ریکارڈ دیکھیں گے جتنے ٹیہریست کا ہے چاہے امریکہ میں ہو یوکے میں ہو ہندوستان میں ہو اکثر ٹیہریست کے پاس تو یونیور سیڈیس ڈگری ہے ان کے سکول کی ڈگری ہے میرے پاس بھی سکول کی ڈگری ہے وہ میں یونیور سیڈیس کی ڈگری ہے تو کیا آپ یونیور سیڈیس بن کریں گے آپ اگر تحقیق بھی کریں گے تو ایک فیصد بھی آپ کو نہیں ملے گا جتنے ٹیرسٹے جو مدرسے سے فارق ہے تو اب کیسا عزام لگا رہے ہیں مدرسے پہ دو سال بعد دو آزان آٹ میں واپس ایک بوم بلاس ہوتا ہے ابھی میڈیا ڈھونڈ رہی ہے مسلمان جو آئی ٹی سپیشلسٹ ہے انفرمیشن ٹکنالوجی مدرسہ کو چھوڑ دیئے ابھی بومبے میں پکڑ دیئے پولیس کون مسلمان آئی ٹی سپیشلسٹ ہے کون مسلمان تعلیم آفتا ہے آپ اگر کمپیٹر جانتے ہیں اندر تحقیق کے لئے دو سال پہلے عزام لگاتے ہیں مسلمان انپڑ مدرسہ صحیح تعلیم دیتا نے مسلمان میں تعلیم ہونا چاہیے دو سال بعد یو ٹرن جو مسلمان تعلیم آفتا ہے اس کو پکڑ دیئے پونہ کے اندر میں تقریر کیا تھا وہاں کے لوگ ڈھرے تھے ایک مینا پہلے انیس اکٹوبر دو ہزار آنٹ میں موضوع تھا کیا آتنگواد مسلمانوں کی وراثت ہے سب پونہ کے مسلمان فہمے ہوئے تھے عزام تھا کئی پونہ کے مسلمانوں پہ لائم لیٹ پہ تھا منصور پیر بوئی منصور پیر بوئی جو آئی ٹی سپیشلسٹ ہے یاؤ کے لئے کام کرتا ہے اس کی تنکاتی انیس لاکھ سالانہ انیس لاکھ انیس لاکھ سوچ سکتے ہیں انیس لاکھ انہیں ہر مہینے دیڑھ لاکھ سے زیادہ کماتا ہے مسلمان اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور عزام لگا گیا تھا لیکن میں نہ توکیر سوبان کوریچی کو جانتا ہوں نہ میرا دوستیں میرا دشمنیں میں پیر بوئی کو بھی نہیں جانتا ہوں یہ منصور پیر بوئی کو لیکن لوگ مجھے پوچھتے ڈاکٹر ساکر نائک ڈیو کنسیڈر منصور پیر بوئی ٹو بی ٹیرشت کیا آپ سمجھتے ہیں منصور پیر بوئی ٹیرشت ہے تو میں نے کہا کہ ہزاروں مسلمانوں کو گرفتار کرتے ہزاروں مسلمانوں کو اللیگلی ڈیٹین کرتے ان میں سے ون پسنڈ بھی نہیں ثابت ہوتے ٹیرشت ہے تو اگر میں لوجیکلی بات کروں تو میں کہوں گا نائنٹی نائن پسنڈ منصور پیر بوئی is not a ٹیرشت نینیانوے فیصد منصور پیر بوئی ٹیرشت نہیں میں نے تیکیک نہیں کیا اس کے اوپر میں تو صرف ایوریج بتا رہا ہوں ایوریج میں نہ منصور پیر بوئی کو جانتا ہوں نہ میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے نہ میں اس کے خلاف ہوں نہ اس کے فیور میں ہوں حالی میں ایک ہفتے پہلے میڈیا مجھ سے پوچھتی ہے ڈاٹرز آکر نائنٹ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ چیز ایک سال پہلے دو سال پہلے بھی پوچھے گئی تھی کیا آپ سمجھتے ہیں بنا دن ٹیررشت ہے تو میں نے کہا کہ اگر میں بی بی سی اور سین ان کی بات مانوں تو مجھے یقیناً کہنا پڑے گا کہ اسامہ بن لادن ڈاٹررشت اسامہ بن لادن دہشت کر دے لیکن قرآن میں لکھا ہے سورہ اجورات میں سورہ نمبر فورٹی نائن ورس نمبر چھے جو اس تقریر کے شروع میں امام شیخ احمد علی عبدالعیمان حدیفی نے تلاوت کی تھی اس میں لکھا ہے کہ جب بھی کوئی فاسق آپ کو کوئی خبر دیتا ہے اس کی تحقیق کرو دوسرے تک پہنچانے کے پہلے تو اگر میں بی بی سی اور سین ان کی بات مانوں مجھے کہنا ہی پڑے گا کہ بن لادن ڈاٹررشت ہے لیکن میں بی بی سی اور سین ان کے بنیاد پہ نہیں کہہ سکتا ہوں آپ مجھے پوچھیں گے کہ اس اصامہ بن لادن ڈاٹررشت کیا اصامہ بن لادن دہشت گردے میں کہوں گا نہ وہ دہشت گردے نہ ہی سادو ہے کیونکہ میں نے اصامہ بن لادن پہ تحقیق نہیں کی ہے میں میڈیا سے پوچھتا ہوں کہ انگریز جب بھگت سنگھ کو ٹیرسٹ کہتے ہیں آپ مانتے ہیں بھگت سنگھ ٹیرسٹ ہے وہ میڈیا کے دنے نے بھگت سنگھ تو دیش بکتا تو میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں بھگت سنگھ دیش بکتا بھگت سنگھ ٹیرسٹ نہیں تھا کیونکہ میں نے ہندوستان کی تاریخ کی تحقیق کی ہے میں جانتا ہوں وہ دیش بختہ اسی لئے میں انگریز کے بات کو نہیں مانتا ہوں پھر میں میڈیا سے پوچھتا ہوں وہ ہی انگریز آج کہتے اسامہ بن لائدن ٹیرست ہے تو آپ انگریز کی بات کیوں مانتے تو وہ میڈیا ہسنے لگتا ہے میں بولتا ہوں ہندوستانی میڈیا سے آپ کو ڈبل سٹینڈرٹ کیوں وہ ہی انگریز بھگر سنگھ کو ٹیرست کہتے آپ کہتے غلط ہے آج وہ کہتے ہیں اسامہ بن لائدن ٹیرست آپ بولتے صحیح ہے میں واپس سے کہنا چاہتا ہوں اسامہ بن لادن نہ میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے نہ میں اسے جانتا ہوں تو میں اسامہ بن لادن کے نہ فیور میں ہو نہ اگنسٹو میں تو صرف قرآن میں جو انفرمیشن ہے کہہ رہا ہوں تو آپ یہ غلط منت سمجھو میں کہتا ہوں میرے نظرے سے نہ ٹیررسٹ ہے نہ سینٹ ہے نہ دیشتگرد ہے نہ سادو ہے نہ اچھا ہے نہ برا ہے میں نے تحقیق کیا ہی نہیں کیونکہ میں پڑ چکا ہوں کئی ڈی ویڈی دیکھ چکا ہوں جس میں لکھا ہے کہ 9-11 کی ذمہ دار خود یو ایس گورنمنٹ ہے آپ دیکھیں گے 9-11 کے اوپر ڈی ویڈی ڈاکیمنٹری لوس چینج دیکھئے کئی ڈاکیمنٹری ہے جس میں کہا گیا ہے جو امریکن کرشن لوگ نے اسے نکالا ہے اور کہا ہے کہ یو ایس گورنمنٹ is responsible ابھی دو سال پہلے یو ایس سائنٹسٹ اور پروفیسر یہ کہتے ہیں کہ 9-11 جو ٹین ٹاور پہ اٹیک کیا گیا تھا وہ انسائٹ جوب تھا واشنگٹن ڈی سی وائٹ ہاؤس میں پلان کیا گیا تھا جارج بوش responsible ہے آپ مجھے پوچھیں گے کون responsible ہے جارج بوش کے اسامہ بنلاد میں جانتا نہیں ہوں میں تو صحیح نیوز پڑھتا ہوں میڈیا میں کوئی کہتا ہے جارج بوش نے کہا 9-11 کوئی کہتا ہے اسامہ بنلاد نے کیا ہے میں جانتا نہیں ہوں تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اسامہ بنلاد ٹیرسٹ ہے ایک ہفتے پہلے میڈیا مجھ سے پوچھ رہی ہے ڈاکٹر زاکر کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ سادوی پراجیا سنگھ تھاکور ٹیرسٹ ہے میرا جہاب ہوئی تھا میرے نظریے میں سادوی پراجیا سنگھ تھاکور نہ دیشت گردے نہ وہ سادو ہے کیونکہ میں نے اس کے اوپر تحقیق نہیں کی ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ سادوی پراجیا سنگھ ٹھاکور ٹیرسٹ ہے یہ پولیس اسے پکڑی ہے ایٹی ایس والے کہہ رہے ہیں کہ اس نے بوم بلاس کیا ہے میں نہیں جانتا ہوں ابھی کچھ ہفتے پہلے ہیڈ لائنز کئی نیوز میں انڈیا کے نیوز چینلز میں آ رہا تھا کہ ڈاکٹرز آکر نائے کہتا ہے کہ اسامہ بن لادن ٹیررسٹ نہیں ہیں میرے سنٹنس کو آٹ آف کانٹیکس کوٹ کر رہی ہے اور ٹیلیویشن پہ دکھایا اسامہ بن لادن آدھے سنٹنس کو دکھاتے ہیں پورا سنٹنس میں کیا ہے اسامہ بن لادن is not a ٹیرررسٹ آدھا جملہ دکھاتے ہیں اور لوگ میرے خلاف کہتے ہیں ذاکر ابھی اسامہ بن لادن کو سپورٹ کر رہا ہے میں نے کدھر سپورٹ کیا اس کو نہ میں اس کے سپورٹ میں اگرہ خلاف ہوں جیسا میں نے انٹرویو میں کہا کہ سادوی پراغیہ سنگھ تھاکور وہ ٹیرررسٹ نہیں ہے نہ سادوے میں نہیں جانتا ہوں ہندوستان ٹائمز میں آیا سادوی سنگھ گیٹ سپورٹ فروم ان انپریسیڈنٹ کوٹر ایک ایسے ادارے سے سپورٹ ملتا ہے پریسیڈنٹ آف اسلام انگریسی فانڈیشن بھائے میں نے سادوی کو سپورٹ نہیں کیا میں نے کہا سادوی is neither a terrorist nor a sin میں نے کہاوon سے سپورٹ کیا نہ میںいزام لگایا نہ سپورٹ کیونکہ میں نے سادوی کی ہسٹری پہ تحقیق کیا ہی نہیں تو کیسا میں کہہ سکتا ہوں کیا وہ ٹیررریسٹ ہے یا سادو ہے می نہیں کہہ سکتا ہوں جس طریقے سے بھندلادن کے بارے میں میں نہیں کہتا ہوں اچھا ہی کہ برا ہے اسی طریقے سادوی کے بارے میں میں نے تحقیق نہیں کی ہے بھگا سنگ کہہ سکتا ہوں کیا ٹیرریس نہیں تھا کیونکہ میں نے تحقیقی ہے میڈیا مجھ سے پوچھتی ہے ایک مہنے سے پولیس ہندو ٹیرریس کو پکڑ دیئے آپ کو کیا کہنا یہ ہندو ٹیرریس کے بارے میں اور میڈیا مجھ سے پوچھنے لگی کہ الکی اڈوانی اب کہہ رہا ہے کہ یہ ہندو ٹیرریس نہیں ہے ہندو ٹیرریس بولنا غلط ہے آپ کی کیا رائے الکی اڈوانی کے بارے میں تو میں نے کہا میں طالب علم ہوں میں طالب ہوں اسلام اور کمپائٹیو لیجن کا میں ہندو مذہبی کتاب پڑ چکا ہوں ہندو مذہبی کتابوں میں کہیں نہیں لکھا ہے کیا ہندو لوگ بے گناہ انسانوں کو بم سے اڑانا چاہیے ہندو مذہبی کتاب میں کہیں نہیں لکھا ہے تو ہندو ٹیرریس بولنا بلکل غلط ہے کیونکہ میں ہندو مذہبی کتاب پڑ چکا ہوں جس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ مسلم ٹیرریس بولنا غلط ہے تو الکی اڈوانی بلکل سو فیصد صحیح ہے اس بات پہ میں کہتا ہوں الکی اڈوانی صحیح ہے کچھ سال پہلے الکی اڈوانی نے کہا تھا کہ جو آدمی بلاتکار کرتا ہے اس کے لئے تجویز کیتی جب وہ ہوم منسٹر تھا الکی اڈوانی نے کہا تھا الکی اڈوانی نے کہ جو آدمی بلاتکار کرتا ہے اس کو ملنا چاہیے سزا ہے موت تو میں نے کہا میں الکی اڈوانی کی اس بات کو سو فیصد تسلیم کرتا ہوں باقی باتیں صحیح ہوئیں گیا غلط ہوئیں گیا وہ الگ ہے اس بات پہ تسلیم کرتا ہوں ابھی میں دوسری بات کو تسلیم کرتا ہوں جب الکی اڈوانی کہتا ہے کہ ہندو ٹیرریس بولنا غلط ہے میں ان کی بات کو بالکل مانتا ہوں الکی اڈوانی نے ہندو مذہبی کتاب کا مطالعہ کیا ہے کہنے میں نہیں جانتا لیکن میں نے تو کیا ہے وہ کس وجہ سے کہہ رہا ہے ہندو ٹیرریس نہیں بولنا چاہیے میں جانتا نہیں ہوں میں پولیٹیشن نہیں ہوں لیکن کیونکہ میں سٹیڈنٹو اسلام اور کمپائٹ ریلیجن کا میں یہ جانتا ہوں کہ ان لوگوں کو لیفٹینن کرلن پرسات پیروہت یا سادوی سنگھ تھاکور کو ہندو ٹیرریس بولنا غلط ہے کیونکہ ہندو مذہب میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ بم سے معصوموں کو اڑھانا چاہیے اور ہمارے دیش میں ہمارے دیش میں قانون ہیں انوسنٹ انٹل پروون گلٹی یعنی کوئی بھی انسان معصوم ہے جب تک اس کا جرم ثابت نہیں ہوا لیکن جب مسلمان پکڑے جاتے لوگ الٹا ہو جاتا ہے گلٹی انٹل پروون انوسنٹ یعنی آپ گنے گارے جب تک آپ معصوم نے ثابت کیا جاتے کیوں ہندوستان کا قانون ہے کہ کوئی بھی ہندوستان کا ناغرک کوئی بھی انسان پکڑا جاتا ہے وہ معصوم ہے جب تک اس کا گناہ ثابت نہیں ہوتا جب مسلمان پکڑا جاتا ہے تو وہ گنے گار ہے مجرے میں جب تک وہ معصوم نے ثابت کیا جاتا ہے کیوں میرے ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہیں جب میں کہتا ہوں مسلم ٹیریس بولنا غلط ہے تو میں وہ بھی کہتا ہوں کہ ہندو ٹیریس بولنا غلط ہے جب میں کہتا ہوں بن لادن میں جانتا نہیں ہوں بن لادن کو تو کس نے پکڑا ہی نہیں ابھی تک سادوی کو تو پکڑا پولیس نے انٹرگیٹ کیا پھر بھی میں کہتا ہوں کہ میں جانتا نہیں ہوں بن لادن کو کس نے پکڑا وہ جارج بوش نے کہا ٹونی بلیر سے کیا پروف ہے دنیا کو تو نہیں دکھایا یا تو پولیس نے انٹرگیٹ کیا سادوی کو لیفٹینن کارلن پرویت کو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ میں انہیں نہیں مجرم ٹہرا سکتا ہوں تب تک جب تک کورٹ فیصلہ نہیں کرتی اور ہم مسلمانوں کو الحمدللہ سمم الحمدللہ انڈین جوڈیشیری سسٹم پہ ناز ہے انڈین جوڈیشیری سسٹم کی قدر کرتے ہیں کہ الحمدللہ سمم الحمدللہ کتنے بھی لوگ اگر بے گناہ لوگ اریسٹ ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ہندوستان کے ججز جو ہے اور کر ان کی تقریر تھی جسٹس فور پیس دو جسٹس تھے جسٹس ہاؤس بیٹ سورش اور جسٹس کو سپاٹل جو ماشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جسٹس ہونا ضرور ہے پیس کے لئے اور ہمیں نوجوان ایڈوکٹ موبین سول کر بھی تھے ماشاءاللہ جو آپ کو ثابت کی کہ پیس ہونے کے لئے جسٹس ضروری ہے جب تک عدل نہیں رہے گا اس دیش میں تب تک اس دیش میں امن نہیں رہے گا سانتھ بھی سٹرٹیجی میڈیا اکثر جب بھی کوئی مسلمان جو اسلام پہ عمل نہیں کر رہا ہے اور اسلام کے خلاف بات کرتا ہے میڈیا اسے ہائلائٹ کرتی ہے کوئی مسلمان جو مسلمان نام کا ہے اسلام سے دور ہے لیکن اسلام کے خلاف لکھتا ہے تو اسے ہائلائٹ کرتی ہے ہمارے پاس مثال ہے سلمان رجدی اور تسلیمان نصرین کی سلمان رجدی کو میڈیا نے اتنا ہائلائٹ کیا کیوں کیونکہ وہ نام کا مسلمان تھا اور اس نے کتاب لکھی تھی سیٹنک ورسز اسلام کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میڈیا اسے اتنا اچھاتی ہے کہ وہ بن جاتا ہے ملینئر کروڑ پتی سیٹنک ورسز کے پہلے چند لوگ جانتے تھے سلمان رجدی کو آج میڈیا نے اتنا یورو بنا دیا کہ وہ قڑو پتی عربو پتی بن گیا کیوں کیونکہ ایک مسلمان اسلام کے خلاف کتاب لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھا رہتا ہے یوکے میں وہ یوکے چند سال پہلے سلمان رجدی کتاب لکھنے کے پہلے ایک امریکن رائٹر مارگریٹ تھچر جب پرائم منسٹر تھی اس کے لیے چار لیٹر کا ورڈ استعمال کرتا ہے چار لیٹر کا لفظ میں وہ الفاظ کو کہنے سکتا ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں فادر انکل کزن کنگ اور اس امریکن کے اوپر بینڈ لگ جاتا ہے ہماری پرائم منسٹر کو فادر انکل کزن کنگ کہتا ہے بینڈ کچھ وقت کے بعد سلمان رجدی وہی پرائم منسٹر کو وہی الفاظ کو ایکٹیف کرتا ہے فادر انکل کزن کنگ ایڈ کر جاتا ہے انگ آئین جی اور اس کو اوارڈ دیتی ہے گورنمنٹ کیوں کیونکہ اس نے اسلام کے خلاف لکھا وہی پرائم منسٹر مارگریٹ تھچر کو وہی بک سیٹنک ورسز میں سلمان رجدی فادر انکل کزن کنگ اور انگ کہتا ہے کئی بار اسی پرائم منسٹر مارگریٹ تھچر کو کہتا ہے لاوز استعمال نہیں کر سکتا ہوں کہتا ہے فیمیل ڈاگ کہتا ہے کتی اور اسے یوکے گورنمنٹ اوارڈ دیتی ہے نائٹھوڈ کیوں کیونکہ اسی کتاب میں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی لکھا اس نے اسلام کے خلاف لکھا ہمیں ماننا پڑے گا اس وقت اس ہندوستان کے پردان منتری تھے راجیف گاندی راجیف گاندی پہلے پردان منتری تھے سارے دنیا میں جب مسلمان ان کے پاس گئے اور بتائے کہ کتنے چیزیں خلاف لکھے اسلام کے الحمدللہ سمم الحمدللہ راجیف گاندی نے فورا اس کتاب کو انڈیا میں بینڈ کر دی حق کی بات ہمیں تشلیم کرنا چاہئے ہمیں مبارک بات دینا چاہئے انڈیا پہلا ملک تھا جس میں یہ کتاب بینڈ ہوئی آج کی گورنمنٹ ایک دوسر مسلمان کو پکڑتی ہے جو اسلام کے خلاف لکھتی ہے وہ تسلیمان نصرین اور اسلام کے خلاف کتاب لکھتی ہے لجہ یہ گورنمنٹ اس کو شرن دے رہی ہے اسائلن پہلے کی گورنمنٹ اس کو سلمان رشدی کو بینڈ کرتی ہے ابھی کی گورنمنٹ بینڈ اُتھا دیتی ہے اور تسلیمان نصرین کو شرن دیتی ہے راجیف گاندی اس وقت یہ نہیں جانتا تھا کہ سلمان رشدی نے اسی کتاب سیٹنک ورسز میں رام اور سیتا کو بھی گالی دی میں یہ کہنا نہیں چاہتا ہوں کیا گالی دی میں اس دیش میں امن چاہتا ہوں اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اسی کتاب میں سلمان رشدی نے سیتا کو بھی گالی دی اس ہندوستان کے ہندو لوگ سیتا کو مادہ مانتے ہیں رام کو بھگوان مانتے ہیں اس کو گالی دی یہ راجیف گاندی کو پتا نہیں تھا لیکن الحمدللہ سممہ الحمدللہ کیونکہ مسلمانوں کے خلاف اس نے لکھی اس نے بینڈ کی اور الحمدللہ سممہ الحمدللہ کئی ہندو جو نہیں جانتے تھے جب آپ کتاب پڑھیں گے تو پتا لگیں گا کہ ہندو مذہب کے شری رام اور سیتا ماتا کو بھی گالی دی تھی آنٹھ بھی سٹرٹیجی میڈیا کی کیا کرتی ہے اگر کوئی مسلمان ویدوان ہے اچھا کام کرتا ہے تو اسے مسلمان جیسا بتاتی ہی نہیں وقت کم ہونے کے وجہ ایک ہی مثال دوں گا میں اسٹرٹیجی کی ہم جانتے ہیں کہ آٹھویس صدی سے بارویس صدی کو کہا جاتا ہے یوروپین کہتے تھے ڈارک ایجز اندھیرے کا دور ڈارک ایجز کہا اندھیرے کا دور تھا وہ اندھیرے کا دور تھا یوروپین کے لئے انگریز کے لئے مسلمان جو ایرپ سائنٹس تھے اتنے کم تحقیق کے باوجود اتنی سائنٹیفک ڈسکوریس کر چکے تھے they were great لیکن آج جب ہم سائنس پڑھتے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں لگتا ہے کہ مسلمان اونچائی پہ تھے ہم پڑھتے ہیں ہمارے کتاب میں ایرسٹوٹل آف دے ایسٹ ایویسینہ 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 انگریز نام لگتا ہے نا ایویسینہ ہم پڑھتے ہیں کتاب میں ایویسینہ کون سمجھیں گا ایویسینہ مسلمان تھا ہم پڑھتے ہیں chemistry کے اندر ایک مشہور سائنٹس گیبر 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 نہیں ہے جابر ہے جابر ابنہیان کون سمجھیں گا گیبر مسلمان ہیں وہ جابر ہے جابر ابنہیان ایسی کئی مثال دے سکتا ہوں ہم پڑھتے ہیں blood circulation کے بارے میں ویلیم ہاروی چار سو سال پہلے کے پہلے ابن نفیس نے ایجاد کیا تھا describe کیا تھا blood circulation اور ابن نفیس کے چھ سو سال پہلے نازل ہوا تھا قرآن جس میں لکھا blood circulation کے بارے میں تو میڈیا کیا کرتی ہے اگر مسلمان ودوان ہیں اسے چھپانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ مسلمان ہیں وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے صرف آنٹ سٹیٹیجیز کا بیان کروں گا میڈیا کے بارے میں اور یہ کہنا چاہتا ہوں ہم مسلمان ہم جانتے ہیں کہ میڈیا اچھے کام بھی کر سکتا ہے برے کام بھی کر سکتا ہے ہم مسلمانوں کو اس میڈیا کا صحیح استعمال کرنا چاہئے اور افسوس کی بات ہم نہیں کرتے لیکن دشمن اسلام میڈیا کا پورا استعمال کر رہے ہیں اسلام کے خلاف کام کرنے کے لئے اور ایک آرٹیکل آیا تھا ٹائمز میکزین میں سولہ اپریل نائنٹین سیونٹی نائن میں جس میں ایک کرشن آؤثر لکھتا ہے ایک کرشن ریسورچ لکھتا ہے کہ دیڑھ سو سال میں سن اٹھرہ سو سے سن انیس سو پچاس تک کے اس دیڑھ سو سال کے درمیان ساٹھ ہزار سے زیادہ کتابیں لکھی گئی تھی اسلام کے خلاف یعنی ہر روز ایک سے زیادہ کتاب لکھی گئی تھی اسلام کے خلاف ان دیڑھ سو سال میں ابھی نائن لیون کے بعد نو سپٹیمبر دو آزار ایک کے بعد یہ تعداد کئی گناہ زیادہ بڑھ گئی ہر روز کئی کتابیں لکھی جا رہے ہیں اسلام کے خلاف ہم مسلمان اس میڈیا کا استعمال نہیں کر رہے ہیں ہندوستان کی مثال لو ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹھا کروڑ بیس کروڑ اٹھا سے بیس کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان میں جب تحقیق کرتے ہیں کہ کوئی بھی دعوتی میگزین ہے ہندوستان میں وہ کتنی تعداد میں شپتی ہے آپ ہندوستان کی دعوتی میدان کی میگزین لیں گے چاہے انگلیش ہو یا اردو ہو یا ہندی ہو آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں سائمائن سے آڈین سے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ دعوتی میگزین کتنی تعداد میں شپتی ہے اور کون سی ہے ہندوستان میں دعوتی میدان میں کون سی میگزین سب سے زیادہ تعداد میں شپتی ہے ٹرائے کر سکتے گیس کر سکتے اسلامک وائس اس کی تعداد ہے بارہ ہزار سے پندرہ ہزار بارہ ہزار سے پندرہ ہزار جب امریکہ گیا تھا میں تو وہاں چند سال پہلے ایک میگزین ہے جو اسنا نکالتی ہے ہورائزن وہ ہر مینے چھاپتی ہے پچاس ہزار پچاس ہزار یہ ہے مسلمان میڈیا کا استعمال کر رہی ہے ایک کرشن اورگنائزیشن ہے جسے کہا جاتا ہے جو آز وٹنیسز مین سٹریم کرشن نہیں ہیں ایک آف شوٹ ہے ایک چھوٹا سا شاکھ ہے جو مین کرشن کہتے ہیں یہ کرشن ہی نہیں ہیں تو مین سٹریم کرشن کہتے ہیں جو آز وٹنیس عیسائی ہی نہیں لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ میگزین ان کی وچ ٹاور وچ ٹاور یہ میگزین ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ گیس کر سکتے ہیں کہ کتنی تعداد میں چھپتی ہے کتاب ایک عیسائی آرگنائزیشن آف شوٹ ہے مین سٹریم نہیں ایک شاکھ ہے اکثر کرشن کہتے ہیں کرشنی نے آپ گیس کر سکتے ہیں کتنی تعداد میں چھپتی ہے کتاب کتنی تعداد میں لاکھ کے اسپاس ایک لاکھ لاکھ کے اسپاس بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کوئی گیس کر سکتا ہے کتنی تعداد میں چھپتی ہے ملین ون ملین ون ملین کوئی کہتا ہے لاکھ کوئی کہتا ہے دس لاکھ دس لاکھ دس لاکھ کیا ہوتا ہے پتہ آپ کو ٹو ملین بیس لاکھ یہ آکشنی ہو رہا ہے ایک ملین دو ملین آکشنی ہو رہا ہے یہ واشٹ آور میکزین اس کی تعداد چھپنے کی ہے 37.1 ملین تین کرو سیون لاکھ اور یہ ہر مہنے نہیں چھپتی مہنے میں دو بار چھپتی ہے فورٹ نائٹ لیے یہ فور کلر میکزین ہے فور کلر اس کی قولیٹی ماشاءاللہ 37.1 ملین ہر دو آفتے آنے ہر مہنے 74.2 ملین ہر مہنے سات کرو بیالیس لاکھ سیون کرو فورٹی ٹو لاکھ مسلمان چھپنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتے چھپنے کی بار دور ہے سوچ بھی نہیں سکتے ہے 74.2 ملین ہر مہنے ہر دو آفتے 37.1 ملین وہی organization اور ایک مہنے چھپتی ہے سری ایک اس کی تعداد کتنی ہر مہنے چھپتی ہے 35.754 ملین آنے تین کرو 57 لاکھ ہر مہنے چھپتی ہے وہی organization یہ واش ٹاور چھپتی ہے 169 لائم جز میں کتنے 169 لائم واش ٹاور او ایک 81 لائم جز میں ایک ایسی زبانوں میں چھاپتی ہے ہر مہنے اور یہ واش ٹاور 169 لائم ہر دو دو آفتے میں چھپتی ہے اکثر کتابیں فری باڈی جاتے نام کے لئے اگر خریدنے جائیں دو روپیہ دو روپیہ کی چائے بھی نہیں ملتی آپ کو چھپنے کی قیمت کئی زیادہ یہ میڈیا کا استعمال کر رہے تبلیغ کرنے کے لئے ہم مسلمان اللہ کے رسول فرماتے صحیح حدیث میں صحیح بخاری میں اگر ایک بھی آیت آپ جانتے ہیں اسلام کے بارے میں آپ اس کو دوسرے تک پہنچاؤ یہ کرشن مشنری پورا استعمال کر رہے میڈیا کا کئی بار وہ غلط استعمال بھی کرتے ہیں ایک بار ایک پوستر مجھے ملا تھا ایک پیمفلٹ یہ بڑا پوستر بھی ہے یہ پیمفلٹ ہے میں نے عرب شیخ سے پوچھا شیخ کیا لکھا ہے نزدیک والے پڑھ سکتے کیا لکھا اللہ محمد اللہ محمد میں نے شیخ سے پوچھا میں بھی ماشاءاللہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ شیخ مولانا اللہ محمد میں نے کہا شیخ گوھر سے پڑھئیے پھر اللہ محمد اور گوھر سے پڑھئیے اللہ محمد ماشاءاللہ سب لوگ بیٹھے عربی عربی دان دور سے تو کہہ رہے گوھر کر پڑھیں گوھر اللہ محبہ اللہ محبہ گوھر is love خدا ہے پیار یہ بائیبل کا قوٹیشن ہے چپ نمبر چار ورس نمبر سولہ عام مسلمان جب پڑھیں گا اسے چوبیں گا کسے میں دالیں گا چوبیں گا اللہ محمد یہ ہے لوگ کو بے اقوف بنانا ایسا لکھا ہو ہے کہ عام مسلمان عربی دان بھی سے اللہ محمد پڑھیں گا صلی اللہ لیکن اللہ محبہ خدا ہے پیار ایسا ہمیں اسلام بیدیس فانڈیشن میں کئی ہے پوسٹر دوسرا پوسٹر کیا لکھا ہے ربانا ربانا کے بعد ربانا آتینا فی دنیا فورا ہمیں عادتیں پڑھنے کی گوڑ سے پڑھیں گے لکھا ہے پڑھیں گے ربانا آتینا فی دنیا رب بنانے اب آنا ہمارے والد ڈیسیٹ کوشش کرتے ہیں میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں حق سے انسان نہیں آتا ہے تو انسان کو بے حکوب بنانا ایسے کئی مثال آپ اگر میری کسٹ دیکھیں گے ڈیسیٹ ان کرشن ایوانجلزم اب یہ وقت کم ہے تو کئی مثال پیش کر سکتا ہوں میں دیسیٹ کرشن ایوانجلزم میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کرشینٹی پروڈکٹ is zero but مارکٹنگ is ہنڈر پرسنٹ مارکٹنگ میڈیا الحمدللہ سم مالحمدللہ سو فیصد پروڈکٹ زیرو اسلام پروڈکٹ ہنڈر پرسنٹ ماشاءاللہ مارکٹنگ زیرو پروڈکٹ ہمارا دین جو ہے ماشاءاللہ سو فیصد اند دین اند اللہ الاسلام اللہ تعالیٰ فرماتے سلال عمران میں سلال نمبر تین آیت نمبر انیس میں صرف دین جو صحیح دین ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام لیکن ہم مسلمان اللہ کے پیغام پہ عمل نہیں کرتے ہمارے رسول کے پیغام پہ عمل نہیں کرتے اللہ کے رسول فرماتے بل لگو انیو لہو آیا کہ آپ ایک بھی آیت جانتے اسلام کے بارے میں اسے پھیلاؤ لیکن ہم مسلمان نہیں پھیلاتے کیوں آپ کرشن مشنیز کو دیکھیں گے اگر آپ جانتے ہیں جمی سوگیٹ کے بارے میں جمی سوگیٹ جس نے شیخ احمد دیداد کے ساتھ مناظرہ کیا تھا اس کا خرچہ ایک سال میں اس کو کم از کم چار سو ملین ڈالر چاہیے ہر روز ایک ملین ڈالر سے زیادہ اس کا خرچہ ہے پانچ کرو روپیے سے زیادہ ہر روز خرچہ ہے اس کا دعویٰ کرنے کے لئے پانچ کروڑ سے زیادہ ہر روز جمی سوگیٹ اور ایسے امریکہ میں کئی اورگنائزیشن جن کا دن کا خرچہ ایک ملین ڈالر سے زیادہ ہے پانچ کروڑ سے زیادہ ہے میں ساری دنیا میں کوئی بھی دعوتی اسلام گدارے کو نہیں جانتا ہوں میرے علم میں جو دس فیصد بھی یہ خرچہ کرتا ہے میں نہیں جانتا ہوں اللہ و عالم میں ایک سے اکڑو دعوتی اورگنائزیشن میں جا چکا ہوں کوئی بھی دعوتی اورگنائزیشن پوری دنیا میں نہیں جانتا ہوں جس کا خرچہ دس فیصد بھی ہے میں نہیں جانتا ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا آج جیسا میں نے کہا کہ میڈیا اکثر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ میڈیا سے بچو اور میں بلکل ان کے ساتھ ہوں اور سب سے مشہور میڈیا آج کے تاریخ میں ہے وہ ہے ٹیلیویشن اس ٹیلیویشن پہ اچھا یا بھی برا یا بھی ہے لیکن برا یا زیادہ ہے ہمارے علماء ہمارے شیخ ہمارے دانشور کہتے ہیں میڈیا سے بچو میں ان کے ساتھ ہوں آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ بیس ہزار سے زیادہ چینلز ہے اس کا بجٹ ہے چار سو بلین ڈالر صرف امریکہ میں دو ہزار سے زیادہ چینل ہے اس میں سو سے زیادہ کرشن چینل ہے یوکے میں کتنے چینل ہے ساری دنیا میں سیکڑو کرشن چینلز ہے عیسائی چینلز ہے ہندو چینلز ہے جین چینل ہے ہمیں ماننا پڑھیں گا ننیانوے فیصد جتنے بھی سٹلائٹ چینلز ہے حرام ہے ماننا پڑھیں گا ننیانوے فیصد سے زیادہ جتنے سیٹلائٹ چینلز حرام ہیں آپسینٹی ہے اریانیت ہے اسلام کے خلاف ہے واعیات پناہ ہیں پورنوگریفی ہے حرام ہے ماننا پڑھیں گا اسی لئے ہمارے سکول میں جو بھی ایڈمیشن لیتا ہے اس کے گھر میں کیبل ٹی وی نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم اگر اس میڈیا کو جو گلت چیز پھیلاتی ہے کیوں نے اسے صحیح چیز میں تبدیل کرے ہم اگر دیکھیں گے کرشن چینلز سیکڑو ہے صرف ہندوستان میں ساؤتھ انڈین لائنگویجز میں کئی چینلز کرشنیٹی پھیلائنے کے لئے اور سب سے فیمیس چینلز دنیا میں گاڈ ٹی وی گاڈ ٹی وی نائنٹی نائنٹی فائی میں شروع ہوا تھا اس کا بجٹ میں نہیں کہوں گا بہت ہے سفٹین سیٹلیٹس پہ آتا ہے مسلم سیٹلیٹس چینلز کتنے ہیں سب سے پہلا اکرا نائنٹی نائنٹی ایٹ میں آج میری تحقیق کے ساب سے پچاس اسلامی چینل بھی نہیں ہے اور تیس سے زیادہ عربی چینل ہے عربی چینل مطلب دعوتی نہیں اسلا کر رہے عربوں کے ساتھ اچھا کام کر رہے الحمدللہ میں ان کے خلاف نہیں ہوں لیکن دعوتی میدان میں نہیں ہیں ہارڈلی دس یا پندرہ مسلم چینلز ہوئیں گے ساری دنیا میں جو گہر عربی دبان میں ہیں ہم مسلمان بہت پیچھے ہیں میڈیا کے لیاس سے بہت پیچھے ہیں ہمیں یہ میڈیا جو اسلام کے خلاف جنگ کر رہا ہے ہمیں اسے دعوتی میدان میں بدلنا چاہیے اور تین سال پہلے میں نے انگریزی میں یہی موضوع پہ تقریر کی تھی دبائی میں جب شیخ محمد راشد المقتوم جب انہیں مجھے بلائیتے دعوت دی تھی ہولی قرآن انٹرنیشنل کا وارڈ جو ان کا ہوتا ہے سالہ نا دبائی میں تقریر کی تھی دو ہزار پانچ میں اکٹوبر میں اور اس وقت ما شاہ اللہ لوگ کہتے تھے دبائی میں سب سے بڑا مجمع تھا گیارہ ہزار لوگ تھے دبائی میں چار ہزار پانچ ہزار ڈانس کے لئے آتے لیکن اسلامی تقریر کے لئے گیارہ ہزار سب سے بڑا مجمع تھا تقریر کیا تھا میڈیا این اسلام وار اوپیس اور میں نے کہا کہ میڈیا اسلام کے خلاف جنگ کر رہی ہے لیکن اسلام میڈیا سے امن کرنا چاہتا ہے اور اس امن کا پیغام پہچانے کے لئے الحمدللہ سمم الحمدللہ تین مہنے بعد جانوری ٹوزن اینڈ سکس میں ایک نیا چینل وجود میں آیا جس کا نام ہے پیس ٹی وی اللہ کی مدد سے الحمدللہ یہ چینل وجود میں آیا جو دو تیہائی حصہ ٹو تھرڈ انگریزی میں ہیں اور ون تھرڈ اردو میں ہیں ایک تیہائی حصہ اور ہم نے اللہ سبانتہ دعا کی چینل شروع کرنا تو مشکل ہے لیکن شروع کرنے کے بعد قرآن اور حدیث پہ چلانا اور مشکل ہے اللہ سماتا سے دعا کی تھی میں نے کہ اگر چینل کو قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں چلا سکوں تو بن کرنا بہتر ہے کہ اللہ سبانتہ نے الحمدللہ تین سال ہونے آ رہے ہیں اور اللہ سبانتہ نے الحمدللہ مقبولت کی اور ابھی الحمدللہ سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اسلامک سائٹلیٹ چینل ساری دنیا میں وہ ہے پیس ٹی وی الحمدللہ جولائے تک کے تین چار مہنے تک کے سارے دنیا میں تھا صرف ساؤت امریکہ میں تھا کیونکہ ساؤت امریکہ میں انگریزی جاننے والے بہت کم ہیں اردو جاننے والے نئی کے برابر ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی مدد سے ہم نے اس علاقے کو بھی کور کیا اور آج ہم سارے دنیا میں جو بھی انسان چاہتا ہے اگر دش لگائیں گا تو اس چینل کو دیکھ سکتا ہے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل اسلامک چینل آج کے تاریخ میں پیس ٹی وی ہمیں کئی کمپلینٹس آئے جو اردو نہیں جانتے کہنے لگے یہ اردو میں کیا بچ میں بچ میں تقریر آتی ہے ہمیں سمجھتا نہیں یہ اردو کو نکال دو اردو جاننے والے کہنے لگے یہ کیا انگریزی میں بچ میں آتا ہے ہم انگریزی نہیں جانتے ہیں انگریزی کو نکالو ہم دونوں کے بچ میں پس گئے چند لوگیں جو اردو انگریزی جانتے ہیں وہ خوش تھے اس تقریر کے دبائی کے تقریر کے بعد تین مہینے بعد پیس ٹی وجود میں آیا اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اس تقریر کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ چھے یا آٹھ مہینے بعد میج جونیا جولائے میں دوہزار نو میں انشاءاللہ انشاءاللہ ایک نیا چینل پیس ٹی وی اردو انشاءاللہ وجود میں آئیں گا تاکہ ہم دونوں کی دعا لے سکے اردو والے بھی خوش ہوں گے یہ اردو چینل سو فیصد اردو رہیں گا اور پیس ٹی وی صرف سو فیصد انگریزی میں رہیں گا اور دونوں ٹرنڈی فو آز انشاءاللہ سیٹلائٹ شروعات میں اس دنیا کے سیونٹی پرسنٹ حصے میں موجود رہیں گا اور کچھ مہینے میں انشاءاللہ ہماری کوشش رہیں گی کہ پیس ٹی وی اردو بھی ساری دنیا میں دکھائے پڑے چاہے امریکہ ہو چاہے یوکے ہو چاہے آسٹریلیا ہو اور میں اللہ سمہتہاللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی ہماری چھوٹی سی کوشش ہے اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائیں اور ہم نہ چیز جو نہ عالم ہیں نہ مولانا ہیں صرف ایک چھوٹا سا مبلگ ہوں ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائیں اور ماشاءاللہ لاکھوں لوگ موجود ہیں اس میدان میں اور کروڑوں لوگ پیس ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے لوگ دعا کریں کہ انشاءاللہ ایسے کئی چینل وجود میں آئیں جو اسلام کا صحیح پیغام دنیا میں پھیلائیں اور اس بات کے ساتھ میں تقریر کو ختم کرتا ہوں قرآن شیف کی اس آیت کے ساتھ جس سے میں نے تقریر کو شروع کیا تھا سورہ اسرہ کی سورہ نمبر سترہ آیت نمبر اکیاسی میں جا اللہ تعالیٰ فرماتے وَقُلْ جَالْ حَقْ وَزَاقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَوْكَ کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو چکا ہے اور باطل کو ختم ہونا ہی ہے وَآخْرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ